آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو مسئلہ بتلایا تھا کہ اگر ایک شخص کے پاس اس کی شادی کے موقع پر کسی غیر عورت کو اس کے پاس بھیج دیا گیا اور عورتوں نے بتلایا اسے کہ یہ تمہاری بیوی ہے اور اس شخص نے اس خبر پر اعتماد کرتے ہوئے اس عورت سے صحبت کر لی تو پھر اس صورت میں اس شخص پر حد جاری نہیں ہوگی البتہ اس کو مہر دینا پڑے گا کیونکہ مملکتِ اسلامیہ کے اندر کوئی بھی وطی ان دو چیزوں سے خالی نہیں یا تو وہاں حد آئے گی یا وہاں مہر آئے گا تو اس شخص پر حد تو نہ آئی البتہ مہر آ جائے گا اور نی صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اب یہ شخص محسن نہ رہا یعنی یہ زنا سے پاک دامن نہ رہا لہذا اس پر کوئی زنا کا الزام لگاتا ہے تو اس پر حد قضف جاری نہیں کی جا سکتی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ بھی بتلایا کہ ایک شخص نے اگر اپنے بچھونے پر کسی عورت کو سویا ہوا پایا اور اس نے اس کے ساتھ وطی کر لی تو اس صورت میں اس پر حد جاری ہوگی کیونکہ یہ اشتباہ کا مقام نہیں ہے بیوی کے ساتھ طویل عرصے تک ساتھ رہنے کی وجہ سے یہاں کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہو سکتا اور اگر اشتباہ تھا بھی تو یہ شخص سوال کے ذریعے اپنے اس اشتباہ کو دور کر سکتا تھا اور صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر کیا کہ ایک شخص نے ایک ایسی عورت سے نکاح کر لیا جو اس کی محرم ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہی نہیں ہے اور اس نے اس کے ساتھ صحبت بھی کر لی تو اس عقد کی وجہ سے یہاں شبہ آگیا امامِ عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں چاہے یہ شخص جانتا بھی ہو کہ یہ عورت مجھ پر ہمیشہ کیلئے حرام تھی پھر بھی عقد اس نے کیا ہے تو عقد کی وجہ سے شبہ آگیا لہذا اس شخص پر حد جاری نہیں کی جائے گی جبکہ امامِ شافعی رحمہ اللہ اور صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس شخص پر حد جاری کی جائے گی جب اس کو علم ہو کہ اس عورت سے نکاح میرے لئے حرام ہے وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ جو عقد نکاح اس شخص نے کیا یہ اپنے محل میں نہیں ہے عقد نکاح کا محل وہ عورت ہوتی ہے جو حلال ہونے کو قبول کر لے یعنی جو عقد نکاح کی وجہ سے اس آدمی کے لئے حلال ہو جائے اور یہ عورت جو ہے یہ تو اس آدمی کی محرم ہے یہاں تو حلال ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں تو عقد نکاح نے اپنے محل سے ملاقات نہ کی لہذا اس عقد نکاح کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو اب اس شخص پر حد جاری کی جائے گی جبکہ امام عاظم ابو حنیفہ رحملا فرماتے ہیں کہ عقد نکاح نے اپنے محل سے ملاقات کی ہے اس لئے کیونکہ عقد نکاح جو ہے اس محل میں کیا جاتا ہے جہاں اس عقد نکاح کا مقصود حاصل ہو سکے اور اس عقد نکاح کا جو مقصد ہے وہ تو اولاد کا حاصل کرنا ہے نسل کا بڑھانا ہے اور یہ جو عورت ہے جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے اگرچہ ہے اس کی محرم لیکن یہ بھی عورت ہے مؤنس ہے اور اس کے ذریعے مقصود نکاح حاصل ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر جو رکاوٹ آئی ہے وہ خاص طور پر اس مرد کی وجہ سے آئی ہے کہ یہ اس عورت کا محرم ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور مرد اس عورت سے نکاح کرتا تو نکاح ہو جاتا معلوم ہوا عورت جو ہے وہ محل نکاح ہے تو یہاں پر جو رکاوٹ آئی وہ خاص طور پر اس آدمی کی وجہ سے آئی ہے تو معلوم ہوا عقد نکاح نے اپنے محل سے ہی ملاقات کی ہے البتہ ایک مانع آگیا جس کی وجہ سے نکاح کا حکم ثابت نہیں ہوگا تو بے شک نکاح کا حکم ثابت نہ ہو لیکن بہرحال عقد نے تو اپنے محل سے ملاقات کی ہے لہذا اس کی وجہ سے شوبہ آ گیا اور شوبے کی وجہ سے حد ساقت ہو جایا کرتی ہے لہذا اس آدمی پر بھی حد واجب نہیں ہوگی بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اجنبی یا عورت کے ساتھ شرمگاہ کے علاوہ کے اندر وطی کر لے مثلاً رانوں پر یا پیٹ پر تو پھر اس صورت میں اس نے ناپسندیدہ فیل کیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن شریعت کے اندر اس کی کوئی سزا مقرر نہیں لہذا یہاں بھی تعذیر کی جائے گی قاضی اس کو سخت سزا دے گا بھئی اور اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے اس نے کسی اجنبی یا عورت کے ساتھ پچھلے مقام میں بدکاری کی یا کسی مرد کے ساتھ اس نے بدکاری کی تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں اس شخص پر حد نہیں ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ فیل بھی یہ بھی زینہ کی طرح ہے لہذا ان کو بھی حد لگائی جائے گی اور صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ اس جسلے میں امام شافر حملہ کے دو قول ہیں ایک قول تو ان کا صاحبین کے قول کے مطابق ہے صاحبین فرماتے ہیں ان دونوں پر حد جاری کی جائے گی امام شافر حملہ بھی فرماتے ہیں ان پر حد جاری کی جائے گی جبکہ امام شافر حملہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے گا ہر حال میں چاہے یہ محسن ہو اور چاہے غیر محسن ہو وہ دلیل ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اقتل الفاعلہ والمفعولہ کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو اور نیز حدیث میں آتا ہے فرجم الاعلا والاسفلا کہ اوپر والے کو بھی رجم کر دو اور نیچے والے کو بھی رجم کر دو تو امام شافر حملہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے گا جبکہ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ یہ دونوں فعل بھی زینہ کے معنی میں ہیں یہ دونوں فعل بھی زینہ کے معنی میں ہیں اس لئے کیونکہ زینہ اسے کہتے ہیں کہ اپنی شہوت کو ایسے مقام پر پورا کرنا جو کامل درجہ کا قابل شہوت ہے اور نیز وہ محض فعل حرام ہو اور وہاں صرف شہوت کا پورا کرنا مقصود ہو اور کوئی مقصد نہ ہو اور یہ تو ان دونوں کے اندر بھی پایا جا رہا ہے یعنی عورت سے یہ جو بدکاری کی ہے یا مرد کے ساتھ جو بدکاری کی ہے اس کے اندر بھی یہ والا معنی پایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر بھی شہوت پوری کی جا رہی ہے ایک ایسے محل کے اندر جو کامل طور پر قابل شہوت ہے اور ایسے طریقے پر کہ یہ فعل محض حرام ہے اور یہاں مقصد صرف شہوت کا پورا کرنا ہے تو یہ فعل بھی زینہ کے معنی میں ہیں لہذا ان پر بھی حد جاری کی جائے گی اس پر صاحبین پر اشکال ہوتا ہے یہ تو آپ قیاس کے ذریعے حد ثابت کر رہے ہیں حالانکہ حد تو ادنہ شبے سے بھی ساقت ہو جاتی ہے اس کو تو قیاس کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا تو اس کا جواب میں نے بتلایا تھا کہ صاحبین جو ہیں وہ قیاس کے ذریعے یہاں حد نہیں ثابت کر رہے بلکہ دلالت نس کے ذریعے یعنی نس اس پر دلالت کر رہی ہے وہ جو نس آئی تھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ دلالت نس اس علت کو کہتے ہیں جو نس سے سمجھ میں آئے اور عام عربی زبان جاننے والا بھی اس کو سمجھ لے وہاں کسی قسم کے غور و فکر کی ضرورت نہ ہو جیسے قرآن میں اللہ والدین کے بارے میں فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ والدین کو اُفْ بھی نہ کہو اب عربی زبان جاننے والا ہر شخص یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ یہاں پر جو والدین کو اُفْ کہنے سے منع کیا گیا ہے اس کی علت یہ ہے کہ اس کی ورہ سے والدین کو تکلیف ہوگی تو جب والدین کو اُفْ کہنے سے منع کیا گیا ہے تو والدین کو گالی دینا یا ان کی پٹائی کرنا بطریق اولا منع ہوگا تو والدین کو گالی دینا یہ بھی ممنوع ہوگا اور والدین کو مارنا یہ بھی ممنوع ہوگا یہ حکم کس سے ثابت ہوا دلالت النس نس نے اس پر دلالت کی ہے نس سے جب پتا چلا کہ اُفْ کہنا حرام ہے ممنوع ہے کیونکہ اس کی وجہ سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے تو معلوم ہاں ہر وہ فعل ممنوع ہوگا جس سے والدین کو تکلیف ہو اور جس کے اندر اس سے بھی بڑھ کر تکلیف ہے وہ تو بطریق اولا ممنوع ہوگا بھئی تو دلالت النس اس علت کو کہتے ہیں جو عربی زبان کے اعتبار سے نس سے سمجھ میں آئے وہاں کسی غور و فکر کی ضرورت نہ ہو تو یہاں پر بھی صاحبین نے یہ جو عورت کے ساتھ جو بدکاری کی یا جو مرد کے ساتھ جو بدکاری کی ہے اس کو زنا والا حکم دیا ہے دلالت النس کے ذریعے کہ نس اس پر دلالت کر رہی ہے کیونکہ نس کے اندر کیا آیا اززانیتو وززانی فجلدو کل واحد منہما می اتجلدہ معلوم ہے زنا کرنے والے کی یہ سزا ہے اور زنا کسے کہتے ہیں کہ ایک کامل درجے کہ شہوت والے مقام میں اپنی شہوت کو پورا کرنا اس طور پر کہ وہ فعل محض حرام ہو اور وہاں مقصد صرف شہوت کا پورا کرنا ہو اور کوئی مقصد نہ ہو بھئی اور یہ معنی تو ان دونوں کے اندر بھی پایا جا رہا ہے تو یہ بھی زنا ہی کے معنی میں ہیں لہذا ان میں بھی حد جاری کی جائے گی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں یہ زنا نہیں ہے کیونکہ اگر یہ زنا ہوتا تو صحابہ اس کے اندر اختلاف نہ فرماتے حالانکہ صحابہ میں سے باز کہتے ہیں کہ یہ فاعل اور مفعول جو ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور پھر آگ سے جلا دیا جائے بعض فرماتے ہیں کہ ان پر اونچی دیوار گرا دی جائے تاکہ یہ اس کے نیچے دب کر مر جائیں اور بعض کہتے ہیں کہ ان کو اونچی جگہ سے اوندھے مو گرا دیا جائے اور پھر ان پر اوپر سے پتھر گرا دی جائیں تاکہ یہ ختم ہو جائیں تو اگر یہ زنا ہوتا تو صحابہ کے اندر اس کی سزا کے معاملے میں اختلاف نہ ہوتا اور نیز یہ زنا کے معنی میں بھی نہیں ہے اس لئے کیونکہ یہ زنا سے مختلف ہیں بئی اعتبار کہ زنا کے اندر اولاد کا ضائع کرنا ہے زنا سے اگر اولاد ہوئی تو وہ ضائع ہوگی کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں ہوگا اور نیز زنا کی وجہ سے نصب کے اندر اشتباہ آ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کس کی اولاد ہے جبکہ اس بدکاری کے اندر تو ایسا نہیں ہے یہاں پر بچوں کا ضائع کرنا یا اشتباہ نصب کا امکان نہیں ہے اور نیز یہ اس اعتبار سے بھی یہ فیل زنا سے مختلف ہیں کہ زنا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو داعی ہے وہ مرد اور عورت دونوں کی طرف سے پایا جا رہا ہے وہاں شہوت دونوں کی طرف سے ہے جبکہ یہ جو ہے زنا کے مقابلے میں قلیل ہے نادر ہے اس لئے کیونکہ اس کے اندر جو داعی ہے وہ صرف ایک جانب سے ہے یعنی صرف فائل کی جانب سے داعی ہے جبکہ مفعول کی طرف سے داعی نہیں ہے لہذا یہ زنا کے معنی میں بھی نہیں ہے لہذا یہاں پر تعذیر ہی جاری کی جائے گی اور باقی وہ جو حدیث کے اندر آیا تھا کہ فائل اور مفعول کو قتل کر دو یا ان کو رجم کر دو تو ہم کہتے ہیں وہ محمول ہے سیاست پر کہ حاکم جو ہے سیاستاں ان کو قتل کروانا چاہے تو قتل کر سکتا ہے اور یا وہ محمول ہے حلال سمجھنے والے پر اگر کوئی اس فیلِ لیواتت کو حلال سمجھتا ہے تو وہ تو مرتد ہو گیا کافر ہو گیا لہذا اس کو تو قتل کیا جائے گا تو یہ حدیث ان کے بارے میں ہے اس کے بعد ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر کسی شخص نے چوپائے کے ساتھ وطی کر لی تو اس پر بھی حد جاری نہیں کی جائے گی اس لیے کیونکہ چوپائے کے ساتھ وطی کرنا یہ زنا کی طرح نہیں ہے اور نیز اسے طبیعتِ سلیمہ نفرت کرتی ہے اور کوئی انتہائی شہوت کی وجہ سے یا انتہا درجہ کی حماقت کی وجہ سے اس قسم کے فیل پر آمادہ ہوتا ہے تو یہ جب زنا کی طرح نہیں ہے تو اس کو زنا والا حکم بھی نہیں دیا جائے گا اور اس کو تعذیر کی جائے گی اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حد زنا جاری کرنے کیلئے پانچ شرطیں ہیں پانچ شرطیں پائی جائیں گی پھر ہی حد زنا جاری کی جائے گی اور وہ پانچ شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ زنا دارالاسلام میں ہو لہذا اگر باغیوں کے علاقے میں یا دارالحرب کے اندر زنا ہوا ہو تو اس شخص پر حد جاری نہیں کی جائے گی چاہے وہ یہاں آ کر اقرار ہی کیوں نہ کر لے پھر بھی حد جاری نہیں کی جائے گی کیونکہ اجرائے حد زنا کے لیے دارالاسلام کا ہونا شرط ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ زنا کے اندر اصل جو ہے وہ مرد ہے تو وہ زنا کرنے والا مکلف ہونا چاہیے اور تیسی شرط یہ ہے کہ وہ زنا رضا مندی سے ہو بھئی لہذا اگر زبردستی اس کسی سے زنا کروایا گیا تو وہاں حد جاری نہیں ہوگی بھئی اور چوتھی شرط یہ تھی کہ دونوں جانبوں کا اتفاق وہ اس کے زنا ہونے پر اگر دونوں میں سے ایک بھی کہہ دے کہ ہم دونوں نے تو نکاح کیا تھا تو حد ساقت ہو جائے گی بھئی اور پانچویں شرط جو ہے وہ امیر کا ہونا ہے یعنی امیر ہو جو اس حد زنا کو نافذ کروائے اگر کسی مقام پر امیر نہیں ہے تو حد زنا بھی نافذ نہیں کی جا سکتی تو کتنی شرطیں ہیں حد زنا کے جاری کرنے کی پانچ شرطیں ہیں پہلی شرط دار الاسلام دوسرا یہ کہ زنا کرنے والا مکلف ہو تیسری شرط کہ زنا جو ہے رضا مندی سے کیا جائے اور چوتھی شرط کہ مرد اور عورت کا اتفاق ہو اس کے زنا ہونے پر اور پانچویں شرط یہ ہے کہ حد نافذ کرنے والا مسلمانوں کا امیر یا خلیفہ ہو یا اس کا نائب ہو بھئی تو صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر کیا تھا کہ اگر کسی شخص نے دار الحرب کے اندر زنا کیا یا باغیوں کے علاقے کے اندر زنا کیا اور پھر وہ نکل کر دار الاسلام کے اندر آ گیا تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی چاہے یہ حاکم کے سامنے آ کر اقرار ہی کیوں نہ کر لے کہ میں نے وہاں پر زنا کیا تھا جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں اس پر حد جاری کی جائے گی اس لئے کیونکہ جب یہ ہمارے علاقے میں آ گیا مسلمان ہو کر تو اس نے اپنے لئے اسلامی احکام کا التزام کر لیا اپنے اوپر اسلامی احکامات کو لازم کر لیا لہذا اس پر حد جاری کی جائے گی جبکہ ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے لا یقام الحدود فی دار الحرب کہ دار الحرب کے اندر حدود قائم نہیں کی جائیں گی اور دار الحرب میں حدود قائم نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ دار الحرب میں حدود واجب ہی نہیں ہوں گی اس لیے کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ دار الحرب کے اندر تو ہمارے خلیفہ کی حکومت ہی نہیں ہے وہاں تو وہ حد نافذ کرنے پر قادر ہی نہیں ہے پھر بھی حدیث میں کہا جا رہا ہے لا يقام الحدود فی دار الحربی کہ دار الحرب میں حدود کو قائم نہیں کیا جائے گا معلوم ہے یہاں قائم کرنے سے قائم کرنا مراد نہیں ہے بلکہ وجوب مراد ہے کہ دارالحرب کے اندر حدود واجب نہیں ہوں گی اور نیز اس لیے بھی دارالحرب کے اندر حد واجب نہیں ہوگی کیونکہ حد کے واجب ہونے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ اس جرم سے رک جائیں اس جرم سے باز آ جائیں اور لوگ اس جرم سے تب ہی باز آئیں گے کہ جب اس حد کو جاری بھی کیا جائے اس کو نافذ بھی کیا جائے اگر صرف حد واجب ہوئی ہے اور نافذ نہیں کیا جا سکتا اس کو پھر تو حد کے واجب ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو لہذا حد کے واجب ہونے کا فائدہ اسی وقت ہے جب اس حد کو جاری بھی کیا جا سکے جب اس حد کو نافذ بھی کیا جا سکے لہذا چونکہ وہاں تو ہمارے خلیفہ کی حکومت نہیں ہے تو وہاں حد نافذ نہیں کی جا سکتی جب نافذ نہیں کی جا سکتی تو وجوب بھی نہیں ہوگا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر ایک حربی آمان لے کر دارالاسلام میں آیا اور اس نے کسی ذمیہ کے ساتھ زنا کر لیا یا دارالحرب سے ایک حربی عورت جو ہے امان لے کر دارالاسلام میں آئی اور اس کے ساتھ کسی ذمی مرد نے زنا کر لیا تو پھر اس صورت میں ہمارے عیمہ کا آپس میں اختلاف ہے امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان چاروں پر حد جاری کی جائے گی چاہے حربی مرد ہے یا عورت ہے یا ذمی مرد ہے یا ذمیہ عورت ہے بھئی جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حربی مرد اور عورت پر تو حد جاری نہیں ہوگی ذمی مرد اور ذمی عورت پر حد جاری ہوگی جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ صرف ذمی مرد پر حد جاری ہوگی اور باقی تینوں میں سے کسی پر بھی حد جاری نہیں ہوگی یعنی حربی مرد پر بھی حد نہیں حربی عورت پر بھی حد نہیں اور ذمیہ عورت پر بھی حد نہیں ہے اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے ہر ایک کے دلائل ذکر فرمائے تھے امام ابو یوسف رحم اللہ وہ طرفین سے اختلاف کرتے ہیں حربی مرد اور حربی عورت کے بارے میں تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حربی مرد اور حربی عورت یہ بھی زمی کی طرح ہیں صرف فرق اتنا ہے کہ زمی نے ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہے تو اس نے ہمیشہ کے لیے اسلامی احکام کا اپنے اوپر التزام کیا ہے جبکہ حربی مرد اور عورت جو ہیں وہ تو کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں تو جتنے عرصے کے لیے آئے ہیں اس دوران اسلامی احکام کا اپنے لیے انہوں نے التزام کر لیا تو یہ حربی مرد اور عورت بھی جب تک مملکت اسلامیہ میں ہیں یہ زمی کے درجے میں ہیں اور زمی مرد اور عورت پر تو بالاتفاق حد جاری کی جاتی ہے تو اس حربی مرد اور عورت پر بھی حد جاری کی جائے گی بھئی اور اس کے بعد پھر طرفین کی دلیل آئی تھی میں نے بتلایا تھا کہ طرفین کا آپس میں بھی اختلاف ہے البتہ ایک چیز میں دونوں کا اتفاق ہے کہ حربی مرد اور عورت پر حد نہیں آئی گی امام ابو یوسف رحملہ تو فرماتے ہیں حربی مرد اور عورت پر بھی حد آئی گی جبکہ طرفین فرماتے ہیں حربی مرد اور عورت پر حد نہیں آئی گی تو پہلے ان کی دلیل ذکر فرمائی صاحبِ ہدایہ نے اور بتلایا کہ یہ جو حربی مرد اور عورت دارالسلام میں آئے ہیں یہ یہاں رہنے کے لئے نہیں آئے کہ آپ ان کو ذمیوں والا حکم دے دیں بلکہ یہ اپنی خاجت اور ضرورت کی وجہ سے یہاں آئے ہیں اور اسی لئے یہ ذمی کے حکم میں نہیں ہے ذمی کا تو یہ حکم ہے کہ اگر اس کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو قاتل کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا حالانکہ حربی مرد اور عورت کا یہ حکم نہیں ہے اگر ان کو کوئی قتل کر دیتا ہے چاہے کوئی مسلمان قتل کرے چاہے کوئی ذمی قتل کرے ان کو قصاص کے اندر قتل نہیں کیا جائے گا وجہ یہ کہ حربی مرد اور عورت جو ہیں یہ محفوظ دم نہیں ہیں علت تابید یعنی ہمیشہ کے لئے یہ محفوظ دم نہیں یہ تھوڑی دیر کے لئے ہم نے ان کو امان دیا ہے تو یہ محفوظ دم ہوئے تو ہیں لیکن عارضی طور پر ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمان اور ذمی جو ہیں وہ تو محفوظ دم ہیں علت تابید کیونکہ وہ مملکت اسلامیہ میں رہتے ہیں اور مملکت اسلامیہ کے ہر باشندے کی جان اور مال محفوظ ہے بھئی تو لہٰذا اگر وہ حربی مرد یا عورت جو ہیں کسی مسلمان یا ذمی کو قتل کرتے ہیں تو حربی مرد یا عورت کو تو قصاصاً قتل کیا جائے گا لیکن اگر کوئی مسلمان یا ذمی اس حربی مرد یا عورت کو قتل کرتا ہے تو پھر اس مسلمان یا ذمی کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ جو حربی مرد اور عورت تھے وہ علا تابید محفوظ الدم نہیں تھے بھئی اور نیز امام ابو یوسف رمولہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے احکام کو ماننے کا التزام کیا ہے تو اس کا بھی جواب دیا کہ انہوں نے ہمارے تمام احکام کے ماننے کا التزام نہیں کیا بلکہ صرف ان احکام کو ماننے کا التزام کیا ہے جن کے ذریعے ان کا مقصود حاصل ہو سکے یہ جس مقصد کے لیے ہیں ان کا مقصد پورا ہو سکے اور وہ احکام وہ ہیں جو حقوق العباد سے متعلق ہیں وہ احکام ہیں جو حقوق العباد سے متعلق ہیں جبکہ حد زنا یہ تو حقوق العباد میں سے نہیں ہے یہ تو حق شرع ہے لہذا حربی مرد اور عورت پر حد جاری نہیں کی جائے گی اور اس کے بعد پھر طرفین رحمہ اللہ میں آپس میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمی مرد اور زمی عورت دونوں پر حد جاری کی جائے گی جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف زمی مرد پر حد جاری کی جائے گی زمی عورت پر حد جاری نہیں کی جائے گی اور اس کی وجہ اور فرق بھی ذکر فرمایا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ زنا جو ہے اصل کے اندر مرد کا فعل ہے اور عورت جو ہے وہ اس کے تابع ہے لہٰذا اگر اصل سے حد ساقت ہو جائے تو تابع سے بھی حد ساقت ہو جائے گی اور اگر تابع سے حد ساقت ہو تو اصل سے حد ساقت نہیں ہوگی چنانچہ جب حربی مرد نے زمیہ عورت کے ساتھ زنا کیا تو اس صورت کے اندر حربی مرد سے حد ساقت ہو گئی کیونکہ اس نے ہمارے تمام احکام کا التزام نہیں کیا اور جب اصل یعنی مرد پر سے حد ساقت ہو گئی تو تابع یعنی جو زمیہ عورت ہے اس سے بھی حد ساقت ہو جائے گی جب کہ جب زمی مرد نے حربیہ عورت سے زنا کیا تو وہاں پر حربیہ عورت سے تو حد ساقت ہو گئی کیونکہ اس نے ہمارے تمام احکام کا التزام نہیں کیا لیکن تابع پر سے حد ساقت ہو جائے تو اس کی وجہ سے اصل سے حد ساقت نہیں ہوگی لہذا اس زمیہ پر حد زنا جاری کی جائے گی امام محمد رمالہ فرماتے ہیں کہ اس کی نظیر جو ہے اگر کوئی بالغ جو ہے کسی صغیرہ یا مجنونہ سے زنا کر لے تو اس بالغ پر تو حد آئے گی جبکہ صغیرہ اور مجنونہ پر حد نہیں تو دیکھو یہاں تابع سے حد ساقت ہو گئی لیکن تابع کی وجہ سے اصل یعنی اس بالغ مرد سے حد ساقت نہیں ہوگی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ایک بالغہ عورت جو ہے وہ کسی بچے یا مجنون کا اپنے اوپر قدرت دے دے تو بچہ یا مجنون جو ہے وہ ان پر تو حد نہیں ہے اور جب ان پر حد نہیں ہے تو تابع جو بالغہ عورت ہے اس پر بھی حد نہیں آئے گی بات سمجھ میں آگئے جبکہ امام عظم ابو حنیفہ رحملا فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو حربی نے فیل کیا ہے وہ بھی زینہ ہے اس لیے کیونکہ کفار بھی حرومات کے مخاطب ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا شرعی احکام تین قسم کے ہیں کچھ عبادات ہیں کچھ معاملات ہیں اور کچھ حرومات ہیں کچھ عبادات ہیں کچھ معاملات ہیں اور کچھ حرومات ہیں اور صحیح قول کے مطابق یہ جو کفار ہیں یہ حرومات کے مکلف ہیں جیسے مسلمانوں کو حرام چیزوں سے رکنے کا حکم ہے ان کو بھی حرام چیزوں سے رکنے کا حکم ہے تو لہٰذا جیسے مسلمان کو زینہ سے رکا گیا ہے اسی طرح زمی اور حربی کو بھی زینہ سے رکا گیا ہے تو زمی کے جو زمیاں کے ساتھ زینہ کر رہا ہے یہ فعل زینہ ہی ہے کیونکہ زینہ وہ فعل ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہو اور اس کا کرنے والا گناہکار ہو اور یہ صفت اس حربی کے اندر بھی پائی جا رہی ہے ایک تو اس کے کفر کا گناہ ہے اور نیز یہ حرام فعل کر رہا ہے اس کا بھی اس کو گناہ ملے گا اور اس کو دگنا عذاب ملے گا تو لہذا معلوم ہوا حربی کا زمیہ کے ساتھ جو یہ بدکاری والا فعل ہے یہ بھی زینہ ہی ہے تو زمیہ کا اس حربی کو اپنے اوپر قدرت دینا یہ بھی حد کا باعث ہے اس لیے کیونکہ وہ فعل زینہ پر قدرت دے رہی ہے اس کو وہ فعل زینہ پر قدرت دے رہی ہے لہذا لہذا یہ حد دونوں پر آ گئی البتہ پھر حربی سے یہ حد ساقت ہو گئی اس لیے کیونکہ اس نے ہمارے تمام احکام کا التزام نہیں کیا ہے تو صرف زمیہ جو ہے اس پر حد جاری ہوگی جبکہ اس کے مقابلے میں سبی اور مجنون جو ہیں وہ تو مکلف ہی نہیں ہیں بھئی وہ تو مکلف ہی نہیں ہیں وہ شریعہ کام کے مخاطب ہی نہیں ہیں تو لہذا ان کا جو فعل ہے وہ زینہ ہے ہی نہیں جب ان کا فعل زینہ نہیں ہے تو وہ بالغہ عورت جس نے اس بچے اور مجنون کو اپنے اوپر قدرت دی ہے اس نے زینہ کی قدرت نہیں دی اس نے اس نے برے فعل کی قدرت تو دی ہے لیکن اس کو زینہ کی قدرت نہیں کہیں گے بھئی تو اس بالغہ نے بچے اور مجنون کو جو اپنے اوپر قدرت دی ہے یہ زینہ کی قدرت نہیں ہے بھئی جب یہ زینہ کی قدرت نہیں ہے تو لہذا یہاں پر اس بالغہ پر بھی حد جاری نہیں ہوگی بھئی تو امام ابو حنیفہ رحملہ کا ذابطہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحملہ بھی فرماتے ہیں کہ زینہ کے اندر اصل مرد ہے اصل مرد ہے اگر مرد پر حد آئے گی تو عورت پر بھی حد آئے گی لیکن اگر مرد پر حد نہ آئے تو عورت پر بھی حد نہیں آئے گی لیکن اگر مرد پر حد آئی اور پھر کسی عارض کی وجہ سے ساقط ہو گئی تو پھر اس عورت کے اندر عورت سے حد ساقط نہیں ہوگی تو یہاں پر بھی یہ جو حربی مرد نے زینہ عورت سے زینہ کیا ہے تو حربی مرد پر اولاً حد واجب ہوئی اور پھر عارض کی وجہ سے ساقط ہو گئی لیکن زمیہ سے ساقط نہیں ہوگی اس پر حد زنا جاری کی جائے گی تفصیل سمجھ میں آگئے ہیں اب آئیے آج کے سبق پر قَالَ وَإِذَا زَنَ الصَّبِيُّ عَوِ الْمَجْنُونُ بِمْرَأَةٍ فَا وَعَتْهُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا بھئے صورت مسئلہ یہ کہ ایک بچے نے یا ایک مجنون نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا اور اس عورت نے ان کو اپنے اوپر قدرت دی یعنی عورت جو ہے اس نے اس زنا کے اندر ان کا ساتھ دیا یعنی یوں کہو عورت کی رضا مندی اس میں شامل تھی تو اس صورت میں کہتے ہیں کسی پر بھی حد نہیں آئے گی وجہ یہ کہ کیونکہ یہ بچے اور مجنون کا فعل زنا نہیں کہلاتا تو اس عورت نے جس فعل پر ان کو قدرت دی ہے وہ فعل زنا نہیں ہے لہذا نہ اس مجنون اور بچے پر حد ہے کیونکہ وہ تو مکلف ہی نہیں ہیں اور اس عورت پر بھی حد نہیں کیونکہ اس نے فعل زنا پر قدرت نہیں دی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اجرائے حد کے لیے پانچ شرطیں ہیں پہلی شرط کیا تھی کہ دارالاسلام ہو دوسری شرط کہ وہ فعل کرنے والا یعنی زنا کرنے والا جو مرد ہے وہ مکلف ہونا چاہیے تو یہاں پر وہ دوسری شرط معدوم ہے بچہ اور مجنون یہ تو مکلف نہیں ہے بھئی تو جب یہ مکلف نہیں تو یہاں حد بھی نہیں آئے گی تو کہتے قَالَ وَإِذَا زَنَا الصَّبِيُّ اَوِلْمَجْنُونُ بِمْرَأَةٍ تَاوَعَتُهُ تَاوَعَ يُطَابِعُ مُتَاوَعَتًا کا معنی ہے کسی کا ساتھ دینا فرمابرداری کرنا یعنی اپنی رضا مندی سے کوئی فعل کرنا قَالَ امام محمد رحم اللہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں وَإِذَا زَنَا الصَّبِيُّ اَوِلْمَجْنُونُ بِمْرَأَةٍ تَاوَعَتْهُ کہ جب زنا کیا کسی بچے نے یا مجنون نے بِمْرَأَةٍ تَاوَعَتْهُ ایک ایسی عورت سے جس نے ان کا ساتھ دیا یعنی رضا مندی سے زنا کیا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَا تو نہ تو اس بچے اور مجنون پر حد ہے وَلَا عَلَيْهَا اور نہ اس عورت پر حد ہے رحمہ اللہ فرماتے ہیں يَجِبُ الْحَدُ عَلَيْهَا کہ اس عورت پر حد واجب ہوگی وَهُوَ رِوَایَتٌ عَنْ عَبِي يُوسف رحمہ اللہ اور یہی ایک روایت ہے امام ابو يوسف رحمہ اللہ سے بھی یاد رکھو یہ اور اگلا مسئلہ دونوں کی آگے اکٹھی دلیل ذکر کریں گے یہ پہلی صورت تھی جس میں زنا کرنے والا نابالغ بچہ ہے یا مجنون ہے اور عورت جو ہے وہ بالغہ ہے اب اس کا برعکس کر لیں زنا کرنے والا مرد جو ہے وہ ہے بالغ عاقل اور جس سے زنا کیا وہ نابالغہ یا مجنون ہے تو دونوں کی دلیلیں آگے پھر ذکر فرمائیں گے تو کہتے ہیں وَإِن زَنَا صَحِحٌ اور اگر ایک صحیح مرد نے زنا کیا صحیح یعنی عاقل بالغ نے زنا کیا بِمَجْنُونَتٍ اَوْ صَغِیرَتٍ کسی مجنونہ عورت سے اَوْ صَغِیرَتٍ تُجَامَعُ مِسْلُحَا صَغِیرَتٍ نَكِرَا ہے اور تُجَامَعُ مِسْلُحَا یہ اس کے بعد فیل آ رہا ہے تو یہ اس کی صفت بنے گا تو کسی عاقل بالغ مرد نے زنا کیا بِمَجْنُونَتٍ کسی مجنونہ عورت سے اَوْ صَغِیرَتٍ تُجَامَعُ مِسْلُحَا یہ ایسی نابالغہ سے کہ اس جیسی سے جمع کیا جا سکتا ہے کہ اس جیسی سے جمع کیا جا سکتا ہے یعنی بالغہ ہونے کے قریب ہے تو کہتے اَوْ صَغِیرَتٍ تُجَامَعُ مِسْلُحَا یا ایسی نابالغہ کے ساتھ کہ اس جیسی کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے یعنی وہ قابل جمع ہے تو حُد در رجل خاص سطن تو حد لگائی جائے گی خاص طور پر اس آدمی کو یعنی وہ مجنونہ یا نابالغہ پر تو حد نہیں لیکن اس آدمی پر حد واجب ہوگی وَحَادَ بِالْعِجْمَعُ اور یہ بِالْعِجْمَعُ ہے یعنی اس میں ہمارے ائمہ کا اور امام شافعی رہولہ کا اتفاق ہے بھئی لَهُمَا اب دلیل آگئی امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کی یہ لَهُمَا کی ہمَا زمیر کس کو راجے ہے پیچھے کس کا مذہب ذکر ہوا تھا وَقَالَ زُفَرُ وَشَافِعِيُ رحمہم اللہ یجب الحد علیہ تو یہ ضمیر ان کو راجے ہے تو کہتے ہیں لَهُمَا امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے ادھر دیکھئے بھئی امام شافعی اور امام زفر دلیل ذکر فرماتے ہیں کہ جب مرد نابالغہ یا مجنونہ کے ساتھ زنا کرتا ہے تو بالاتفاق مرد پر حد آتی ہے معلوم ہوا عورت کی طرف سے اگر کوئی عذر آ جائے تو اس عذر کی وجہ سے مرد سے حد ساقت نہیں ہوتی تو لہٰذا اگر مرد کی جانب سے کوئی عذر آ جائے تو عورت سے بھی حد ساقت نہیں ہوگی بھئی تو کہتے ہیں لَهُمَا امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْعُذَرَ مِن جَانِبِهَا کہ عورت کی جانب سے عذر کا آنا لَا يُجِبُ سُقُوتَ الْحَدِّ مِن جَانِبِهِ یہ حد کے ساقت ہونے کو ثابت نہیں کرتا مِن جَانِبِهِ مرد کی جانب سے یعنی عورت کی طرف سے عذر آ گیا ہے وہ نابالغہ ہے یا مجنونہ ہے تو اس کی وجہ سے مرد سے حد ساقت نہیں ہوتی تو کہتے ہیں اَنَّ الْعُذَرَ مِن جَانِبِهَا عورت کی جانب سے عذر جو ہے لَا يُجِبُ سُقُوتَ الْحَدِّ یہ سقوط حد کو ثابت نہیں کرتا مِن جَانِبِهِ مرد کی جانب سے فَقَدَ الْعُذَرُ مِن جَانِبِهِ تو اسی طرح وہ عذر ہوگا جو مرد کی جانب سے آئے مرد کی جانب سے عذر آ گیا یعنی وہ بچہ ہے یا نابالغ ہے تو اس کی وجہ سے عورت سے حد ساقت نہیں ہوگی وَهَذَا لِأَنَّ كُلَّ مِّنْهَا مُعَاخَدُم بِفِعْلِهِ اور یہ اس لیے کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے اس کا مُعاخذہ کیا جائے گا اس کے اپنے فعل کی وجہ سے ہر ایک کا مُعاخذہ اپنے فعل کی وجہ سے ہوگا بچہ اور مجنون تو مکلف نہیں ہیں ان سے تو حد ساقت ہو جائے گی لیکن عورت تو مکلفہ ہے بالغہ ہے لہذا اس پر حد جاری کی جائے گی اور اسی طرح مرد نے نابالغہ یا مجنونہ سے صحبت کی ہے تو ہر ایک کا مُعاخذہ ہوگا وہ نابالغہ اور مجنونہ وہ تو مکلف نہیں ہے لیکن مرد تو مکلف ہے لہذا اس پر حد جاری کی جائے گی یہ معنی ہے وَهَاذَا لِأَنَّكُلَّ مِّنْهُمَا مُعَاخَذُم بِفِعْلِهِ اور یہ اس لیے کیونکہ یہ زانی اور زانیہ میں سے ہر ایک جو ہے اس کا مُعاخذہ کیا جائے گا اس کے اپنے فعل کی وجہ سے وَلَنَا اب ہماری دلیل آگئی ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر زنا کرنے والا نابالغ ہے یا مجنون ہے تو پھر عورت پر بھی حد نہیں اور اگر زنا کرنے والا بالغ ہے تو پھر اس پر حد آئے گی وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ فعل زنا جو ہے وہ مرد کی طرف سے پایا جاتا ہے فعل زنا مرد سے ہوتا ہے یعنی زنا کرنے والا اصل میں مرد ہے عورت تو صرف اس کو قدرت دے رہی ہے اس فعل پر اسی لئے مرد کو زانی کہتے ہیں اور عورت کو مزنیہ کہتے ہیں مزنیہ اس میں مفعول ہے بھئی جیسے رَمَا يَرْمِ رَمِانْ فَهُوَ رَامِنْ وَرُمِعَ يُرْمَا رَمِانْ فَزَاكَا مَرْمِيُنْ اسی طرح زنا یزنی زنن فَهُوَ زَانٍ وَزُنِيَ يُزْنَا زنن فَدَاكَا مَزنیون گولتا بھی ساتھ لگا دیں گے مزنیہ بھئی تو زنا اصل میں مرد کا فعل ہے اس لئے اس کو زانی کہتے ہیں عورت کا فعل نہیں ہے وہ عورت کو مزنیہ کہتے ہیں اور اسی طرح مرد کو واتی کہتے ہیں وطی کرنے والا اور عورت جو ہے وہ محل وطی ہے اس کو موطوعہ کہتے ہیں تو وطی کس کا فعل مرد کا اسی طرح زنا بھی کس کا فعل مرد کا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ عورت کو بھی تو زانیہ کہا جاتا ہے قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں اززانیت وزانی عورت کو زانیہ کہا گیا ہے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ عورت کو جو زانیہ کہا جاتا ہے وہ مجازن ہے بھئی حقیقت میں وہ زانیہ نہیں ہے بھئی وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ فعل زنا جو ہے وہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے وَإِنَّمَا ہِيَ مَحَلُّ الْفِعْلِ اور عورت جو ہے یہ تو اس فعل زنا کا محل ہے وَلْحَادَ يُسَمَّا ہُوَ وَاتِعَوْا وَزَانِيَا اور اس لئے اس مرد کو واتی اور زانی کہا جاتا ہے وَالْمَرْأَةُ مَوْتُعَةً وَمَزْنِيَنْبِحَا اور عورت کو موطوعہ اور مزنی انبیحا کہتے ہیں اِلَّا أَنَّهَا سُمِّيَتْ زَانِيَةً مَجَازًا مگر یہ کہ عورت کو بھی زانیہ کہ دیا جاتا ہے مجازن عورت کو بھی مجازن زانیہ کہ دیا جاتا ہے بھئی کیوں مجازن کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وجہ یہ کہ عربی زمان کے اندر کبھی کبھار مفعول کے لئے بھی اس میں فائل والا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے جیسے قرآن کے اندر جنتیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةً فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةً عِيشَة کا معنی ہے زندگی اور رازیہ کا معنی ہے رازی ہونے والی زندگی والے رازی ہوں گے زندگی والے رازی ہوں گے تو یہاں یہ جو رازیہ آیا یہ بمانے مرضیہ کے ہے زندگی مرضیہ ہوگی پسندیدہ ہوگی لیکن اس پر مرضیہ کے لئے اس میں فائل استعمال کر لیا گیا معلوم ہوا کبھی مفعول کے لئے بھی اس میں فائل استعمال کر لیا جاتا ہے بھئی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ عورت کو زانیہ مجازن کہہ دیا جاتا ہے تصمیتاً للمفعول بسم الفائل مفعول کو اس میں فائل کے ساتھ موصوم کرتے ہوئے کر رازیتی فی معنی المرضیتی جیسے رازیہ جو ہے مرضیہ کے معنی میں یہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اولیکون یہاں مسببتن بتمکینی سببا یسببو تسبیب کا معنی ہے سبب بننا یا اس وجہ سے کہ عورت زنا کا سبب بنی ہے کہ اس نے زنا کی قدرت دی اگر یہ زنا کی قدرت نہ دیتی تو زنا نہ ہوتا تو چونکہ یہ زنا کا سبب بنی ہے لہذا اسی کو زانیہ کہہ دیا گیا کیونکہ بعض اوقات سبب پر وہی مسبب والا لفظ بول دیا جاتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ سبب بنی ہے اس شخص کے زانی ہونے کا تو اس شخص کا زانی ہونا یہ ہے مسبب اور یہ عورت کیا ہے سبب اور کبھی کبھار سبب کو وہی مسبب والا نام دے دیا جاتا ہے یہ معنی ہے یہاں تک تو صاحبِ ہدایہ نے اتنا بتلا دیا کہ زنا اصل میں مرد کا فعل ہے اور عورت جو ہے وہ محل زنا ہے لہذا عورت پر حد تب آئے گی جب وہ کسی کو زنا پر قدرت دے اور مرد اس عورت کے ساتھ کوئی بالغ مرد اس عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو مرد کا فعل ہے زنا اور اس عورت نے زنا پر قدرت دے دی تو دونوں پر حد آئے گی لیکن اگر اس کے لئے بچہ یا نابالغ جو ہے وہ وطی کرتا ہے تو بچہ یا نابالغ جو ہے اس کا فعل تو زنا نہیں کہلاتا اس کا فعل تو زنا نہیں کہلاتا اس لئے کیونکہ زنا تو وہ فعل ہے جسے شریعت نے منع کیا ہے اور جس کا کرنے والا گناہگار ہوتا ہے اور بچے اور مجنون میں تو یہ صفت نہیں وہ تو مخاطب بھی نہیں ہے ان کو تو حکم بھی نہیں ہے اور نیز و گناہگار بھی نہیں تو معلوم بچے اور مجنون کا فعل زنا نہیں لہذا بچے اور مجنون جو ہے ان کو ایک عورت اپنے اوپر قدرت دے رہی ہے تو یہ فعل زنا پر قدرت نہیں دے رہی جب یہ فعل زنا پر قدرت نہیں دے رہی تو اس عورت پر حد بھی واجب نہیں ہوگی فرق سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں فَيَتَعَلَّقُ الْحَدُ فِي حَقِّهَا لہذا حد کا تعلق ہوگا اس عورت کے حق میں بِالتَمْقِينِ قُدْرَتَ دَيْنے سے کس چیز کی قدرت مِنْ قَبِيحِ الزِّنَا اس زنہ کی جو قبیح ہے قبیح الزِّنَا قبیح مُزَافَ الزِّنَا مُزَافٌ اِلَيْهِ اور یاد رکھو یہ صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف وہ زنہ قبیح ہے تو عربی میں بعض وقت صفت کو موصوف پر مقدم کر کے اس کی طرف اضافت کر دی جاتی ہے تو اس عورت پر بھی حد آتی ہے عورت پر بھی حد آتی ہے لیکن کس وقت جب وہ جب زنہ جیسے فعل قبیح پر کسی کو قدرت دے تو کہتے ہیں فَيَتَعَلَّقُ الْحَدُ فِي حَقِّهَا تو حد کا تعلق ہوگا اس عورت کے حق میں بِالتَمْقِينِ مِنْ قَبِيحِ الزِّنَا قبیح زنہ پر قدرت دینے کی وجہ سے وَهُوَ فِعْلُ مَنْ هُوَ مُخَاتَبٌ بِالْكَفِّ عَنْهُ اب بتلا رہے ہیں فعل زنہ کیسے کہتے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ فِعْلُ مَنْ اور زنہ فعل ہے اس شخص کا کہ ہُوَ مُخَاتَبٌ بِالْكَفِّ عَنْهُ کہ اس کو مخاطب کیا گیا ہے اس سے رکنے کے ساتھ کہ تم یہ فعل نہ کرو زنہ اس آدمی کا فعل ہے جس کو شریعت نے اس سے رکنے کا حکم دیا ہو یعنی مکلف ہونا چاہیے وہ زنہ کرنے والا مکلف ہونا چاہیے کیونکہ اس کو شریعت نے زنہ سے رکا ہے اور یہاں پر تو زنہ کرنے والا بچہ یا نبالغ ہے وہ تو مکلف ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ فِعْلُ مَنْ هُوَ مُخَاتَبٌ بِالْكَفِّ عَنْهُ اور زنہ جو ہے وہ تو اس شخص کا فعل ہے کہ جس کو مخاطب کیا گیا ہو اس زنہ سے رکنے کے ساتھ وَمُؤْسِمٌ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ اور وہ گناہگار ہوتا ہے عَلَى مُبَاشَرَتِهِ اس کو سرانجام دینے پر فعل زنہ تو اس آدمی کا فعل ہے جس کو اس فعل زنہ سے روکا گیا ہے اور جو وہ اس فعل کو کر لیتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے اور بچے کے اندر تو یہ چیزیں نہیں وہ تو شریعت کے احکام کا مخاطب بھی نہیں اور نیز وہ یہ فعل کرتا ہے تو وہ گناہگار بھی نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَمُؤْسِمٌ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ اور وہ شخص جو ہے وہ گناہگار ہوتا ہے اس فعل کے سرانجام دینے پر وَفِعْلُ السَّبِيِّ لَيْسَ بِحَاظِهِ الصِّفَتِ اور بچے کا فعل جو ہے وہ تو اس صفت پر نہیں ہے فَلَا يُنَا تُبِهِ الْحَدُ لہذا اس بچے کے فعل پر حد کا مدار نہیں ہوگا اس بچے اور مجنون کے فعل پر حد کا مدار نہیں ہوگا تو کہتے ہیں فَلَا يُنَا تُبِهِ الْحَدُ لِحَادَ اس بچے اور مجنون کے فعل پر حد کا مدار نہیں ہوگا آگے دیکھئے قَالَ وَمَنْ أَكْرَحَهُ السَّلْطَانُ حَتَّ زَنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ بھئی اب وہ تیسری شرط کا بیان آگیا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حد زنا کے اجراء کے لیے پانچ شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ دارو الاسلام ہونا چاہیے اس کا بیان گزر گیا دوسری شرط یہ کہ وہ زنا کرنے والا مکلف ہونا چاہیے اس کا بیان ابھی ابھی گزرا اور اب تیسری شرط یہ تھی کہ وہ زنا اپنی رضا مندی سے کیا گیا ہو تو اب اگر کوئی کسی سے زبردستی زنا کرواتا ہے تو پھر کیا اس صورت میں اس پر حد آئے گی یا نہیں تو یاد رکھو اس میں امام زفر امام ابو حنیفہ اور صاحبین اختلاف کرتے ہیں امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اقراح چاہے بادشاہ کرے چاہے کوئی اور کرے ہر حال میں حد آئے گی اقراح چاہے بادشاہ کرے یعنی بادشاہ چاہے زبردستی مجبور کرے کسی کو اور وہ شخص زنا کر لے پھر بھی حد آئے گی اور اگر بادشاہ کے علاوہ کوئی اور اقراح کرتا ہے پھر بھی حد آئے گی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اقراح کرنے والا چاہے بادشاہ ہو چاہے کوئی اور ہو کسی صورت میں حد نہیں آئے گی کیونکہ جب اقراح آ گیا معلوم ہوا اس شخص کی رضا مندی نہیں ہے بھئی لہذا اس کو حد نہیں لگائی جائے گی جبکہ امام عظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اقراح بادشاہ کی طرف سے ہو پھر تو یہ معتبر ہے لہذا یہ شخص جس نے بادشاہ کے اقراح کی وجہ سے زنا کیا ہے اس کو حد نہیں لگائی جا سکتی لیکن اگر اقراح کسی اور نے کیا ہے تو کسی اور کے اقراح کا کوئی اعتبار نہیں ہے لہذا اس شخص کو حد زنا لگائی جائے گی تو کہتے ہیں اور جس کو بادشاہ نے مجبور کیا یہاں تک کہ اس نے زنا کر لیا تو اس پر حد نہیں ہے اور امام عظم ابو حنیفہ رحم اللہ پہلے فرماتے تھے یو حد دو کہ اس کو حد لگائی جائے گی بادشاہ بھی اقراح کرے اور کوئی زنا کر لے تو اس کو حد لگائی جائے گی وہو قول زفر رحمہ اللہ اور یہی قول ہے امام زفر کا بھی امام زفر بھی فرماتے ہیں بادشاہ بھی اقراح کرے تو یہ اقراح معتبر نہیں تو اس آدمی کو حد لگائیں گے اور جب بادشاہ کا اقراح معتبر نہیں تو کسی اور کا اقراح بطریق اولا معتبر نہیں لہذا امام زفر کے نزدیک کوئی بھی اقراح کرے تو پھر بھی حد لگائی جائے گی تو کہتے ہیں وہو قول زفر رحمہ اللہ اور یہی قول ہے امام زفر رحمہ اللہ کا لِأَنَّ الزِّنَا مِنَ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ انْتِشَارِ الْآلَتِ کہتے ہیں لِأَنَّ الزِّنَا مِنَ الرَّجُلِ اس لیے کیونکہ زینا جو ہے مرد کی طرف سے لَا يَكُونُ وَنَحِنِ ہو سکتا إِلَّا بَعْدَ انْتِشَارِ الْآلَتِ مگر اس کے آلہ تناسل میں انتشار کے بعد آلہ تناسل میں انتشار آجائے یعنی سختی آجائے اس کے بعد ہی زینا ہو سکتا ہے اس کے بغیر زینا نہیں ہو سکتا اور آلہ تناسل میں انتشار کا آنا یہ زینا پر راضی ہونے کی دلیل ہے معلوم ہے یہ فعل وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الزِّنَا مِنَ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ انْتِشَارِ الْآلَتِ کہتے ہیں اس لئے کیونکہ مرد کی طرف سے زینا نہیں ہو سکتا مگر انتشار آلہ کے بعد وَزَالِكَ دَلِيلُ تَوَاعِيَتِ اور یہ انتشار آلہ جو ہے تواعیت کی دلیل ہے یعنی ساتھ دینے کی دلیل ہے کہ وہ رضا مندی سے یہ فعل کر رہا ہے سُم مَرَجَعَ عَنْهُ پھر امام عاظم ابو حنیفر اللہ نے اسے رجوع فرما لیا فَقَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ تو فرمایا اس پر حد نہیں ہے جس کو بادشاہ نے مجبور کیا ہے اس پر حد نہیں ہے لِأَنَّ سَبَبَهُ الْمُلْجِعَ قَائِمٌ ظَاہِرًا مُلْجِعَ بھئی الْجَعَ يُلْجِعُ الْجَعَ کا مانا ہے کسی کو مجبور کرنا اس لئے کیونکہ جب بادشاہ نے مجبور کیا ہے تو وہ سبب ملجی موجود ہے بادشاہ یا اس کے آدمی تلوار لے کر سر پر کھڑے ہیں بھئی تو وہ سبب جو اقرح پر مجبور کر رہا ہے وہ ظاہراً موجود ہے لہذا اس کے یہ فیل جو ہے رضا مندی سے نہیں ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ سَبَبَهُ الْمُلْجِعَ قَائِمٌ ظَاہِرًا اس لئے کیونکہ وہ سبب جو مجبور کرنے والا ہے قائمٌ وہ موجود ہے ظاہراً ظاہری طور پر وَلِانْتِشَارُ دَلِيلٌ مُتَرَدِّدٌ اور آلی تناسل کا انتشار جو ہے دَلِيلٌ مُتَرَدِّدٌ وہ تو ایک متردد دلیل ہے اس دلیل میں تردد ہے یعنی اس میں رضا مندی کے علاوہ غیر کا بھی احتمال ہے اور جب غیر رضا مندی کا بھی احتمال وہاں پر آ گیا تو اب اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا تو کہتے ہیں وَلِانْتِشَارُ دَلِيلٌ مُتَرَدِّدٌ اور انتشارِ آلہ جو ہے یہ ایسی دلیل ہے جس میں تردد ہے یعنی جس میں غیر کا بھی احتمال ہے لِأَنَّهُ قَدْ يَقُونُ مِنْ غَيْرِ قَسْدٍ اس لیے کیونکہ انتشار کبھی بغیر ارادے کے بھی ہوتا ہے لِأَنَّ الْإِنْتِشَارَ قَدْ يَقُونُ طَبْعًا لَا تَوْعًا اس لیے کیونکہ انتشار جو ہے کبھی کا بات طبعًا ہوتا ہے لَا تَوْعًا رضا مندی کے طور پر نہیں ہوتا بلکہ طبعًا ہوتا ہے كَمَا فِنْنَائِمِ جیسے کہ سوئے ہوئے شخص میں ہے فَآؤْ رَسَ شُبْحَتًا تو اس نے شبہ پیدا کر دیا جب انتشار طبعًا بھی ہو سکتا ہے تو اس انتشار کو ساتھ دینے کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ اس کے دلیل ہونے میں شبہ آ گیا تو یہ معنی ہے فَآؤْ رَسَ شُبْحَتًا تو اس نے شبہ پیدا کر دیا وَإِنْ أَكْرَحَهُ غَيْرُ السُلْطَانِ اور اگر اس شخص کو بادشاہ کے علاوہ کسی اور نے مجبور کیا ہے زنا پر حُدَّ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةً رحم اللہ تو اس کو حد لگائی جائے گی امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں لا يُحَدُ اس کو حد نہیں لگائی جائے گی لِأَنَّ الْإِقْرَحَ عِنْدَهُمَا قَدْ يَتَحَقَّقُ مِنْ غَيْرِ السُلْطَانِ اس لیے کیونکہ صاحبین کے نزدیک اکراہ جو ہے غیر بادشاہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے لِأَنَّ الْمُؤَثِّرَ خَوْفُ الْحَلَاقِ اس لیے کیونکہ اکراہ کے اندر وہ چیز جو مؤثر ڈالتی ہے وہ ہلاکت کا خوف ہے اکراہ کی وجہ سے ایک آدمی ایک فعل کیوں کرتا ہے کیونکہ اسے ہلاکت کا خوف ہوتا ہے اور ہلاکت کا یہ خوف جیسے بادشاہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی اور کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِقْرَحَ عِنْدَهُمَا قَدْ يَتَحَقَّقُ مِنْ غَيْرِ السُلْطَانِ اس لیے کیونکہ صاحبین کے نزدیک مجبور کرنا بادشاہ کے علاوہ سے بھی ہو سکتا ہے لِأَنَّ الْمُؤَثِّرَ خَوْفُ الْحَلَاقِ اس لیے کیونکہ وہ چیز جو اثر ڈالنے والی ہے وہ ہلاکت کا خوف ہے وَأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ مِنْ غَيْرِهِ اور یہ ہلاکت کا خوف تو بادشاہ کے علاوہ سے بھی ہو سکتا ہے تو صاحبین کے نزدیک چاہے اکراہ کرنے والا بادشاہ ہو چاہے کوئی اور ہو دونوں صورتوں میں اکراہ موجود ہے لہذا حد ساقت ہو جائے گی کیونکہ حد کے لیے حد کے لیے رضا مندی کا ہونا ضروری تھا بھئی اکراہ مِنْ غَيْرِهِ لَا يَدُومُ إِلَّا نَادِرًا کہ اَنَّ الْاِقْرَحَ مِنْ غَيْرِهِ کہ بادشاہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے اکراہ پایا جائے تو لا يَدُومُ یہ دائمی نہیں ہو سکتا یعنی لمبا نہیں ہو سکتا إِلَّا نَادِرًا مگر نادر طور پر ہی یعنی بادشاہ کے علاوہ کوئی اور اکراہ کرے وہ تھوڑی دیر کا اکراہ ہو سکتا ہے دائمی یا طویل مدد کے لیے نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں والہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْاِقْرَحَ مِنْ غَيْرِهِ لَا يَدُومُ إِلَّا نَادِرًا کہ بادشاہ کے علاوہ اس کی طرف سے جو اکراہ ہوگا وہ دائمی یعنی طویل نہیں ہو سکتا إِلَّا نَادِرًا مگر نادر طور پر ہی لِتَمَكُنِهِ مِنَ الْاستِعَانَةِ بِسُلْطَانِ اَوْ بِجَمَعَةِ الْمُسْلِمِينَ بھئی امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے اگر اکراہ ہو بھی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے زیادہ دیر کے لیے نہیں ہو سکتا کیوں؟ کہتے ہیں لِتَمَكُنِهِ مِنَ الْاستِعَانَةِ بِسُلْطَانِ اس وجہ سے کہ یہ شخص قادر ہے کہ بادشاہ سے مدد طلب کر لے اور بھی جماعت المسلمین یا مسلمانوں کی جماعت سے مدد طلب کر لے وَتَمَكُنِهِ دَفْعَهُ بِنَفْسِهِ بِسْسَلَاحِ اور نیز یہ شخص اس بات پر قادر ہے کہ دفعہو بِنَفْسِهِ کہ وہ خود اس اکراہ کو دور کر دے بِسْسَلَاحِ اسلحے کے ذریعے غیر کی طرف سے اکراہ جو ہے وہ طویل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ شخص بادشاہ سے بھی مدد مانگ سکتا ہے اور اپنے قریبی مسلمانوں سے بھی مدد مانگ سکتا ہے اور خود بھی اسلحے کے ذریعے اس اکراہ کو دور کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَتَمَكُنِهِ دَفْعَهُ بِنَفْسِهِ بِسْسَلَاحِ اور اس وجہ سے کہ یہ شخص قادر ہے کہ یہ خود بھی اس اکراہ کو دور کر دے اسلحے کے ذریعے وَالنَّادِرُ لَا حُکْمَ لَهُ اور نادر جو ہے اس کا حکم نہیں ہوتا یعنی غیر کی طرف سے اکراہ طویل نہیں ہو سکتا مگر نادر طور پر ہی اور نادر کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے تو کہتے ہیں وَالنَّادِرُ لَا حُکْمَ لَهُ اور نادر جو ہے اس کا تو کوئی حکم نہیں ہوتا فَلَا يَسْقُتُ بِهِ الْحَدُ لہذا اس اکراہ کی وجہ سے حد ساقط نہیں ہوگی بخلاف السلطانی بخلاف بادشاہ کے لَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ لِسْتِعَانَةُ بِغَيْرِهِ اس لیے کیونکہ یہاں اس آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ دوسروں سے مدد طلب کر لے کوئی دوسرا اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا بادشاہ کے خلاف بھئی تو یہاں اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ دوسروں سے مدد طلب کر لے وَلَا الْخُرُوجُ بِسَلَاحِ عَلَيْهِ اور یہ خود بھی اسلحے کے ساتھ اس کے مقابلے میں نہیں نکل سکتا فَافْتَرَقَا تو دونوں میں فرق آ گیا سلطان اور غیر سلطان جدہ ہو گئے دونوں کے اقراح میں مختلف ہیں ترجمہ سمجھ میں آ گیا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے بخلاف السلطانی بخلاف بادشاہ کے لَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ لِسْتِعَانَةُ بِغَيْرِهِ اس لیے کیونکہ اس شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ بادشاہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرے کیونکہ کوئی بھی بادشاہ کے مقابلے میں مدد کے لیے نہیں آئے گا اور نیز وَلَا الْخُرُوجُ بِسْسَلَاحِ عَلَيْهِ اور اس شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اسلحے کے ساتھ بادشاہ کے خلاف نکلے فَافْتَرَقَا تو بادشاہ اور غیر بادشاہ جدہ ہو گئے اور یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ جو امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے امام صاحب فرماتے ہیں اقرح صرف بادشاہ کی طرف سے ہو سکتا ہے کسی اور کی طرف سے نہیں اور صاحبین فرماتے ہیں اقرح کسی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے تو علماء فرماتے ہیں یہاں جو صاحبین اور امام صاحب کے اختلاف ہے وہ کوئی دلائل کی وجہ سے اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ زمانے کا اختلاف ہے امام صاحب کا زمانہ ایسا تھا کہ اس کے اندر بادشاہ کے علاوہ کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا تھا کسی پر اکرہ کا کسی پر ظلم کرنے کا جبکہ صاحبین کا زمانہ دیکھو امام صاحب کے زمانے کے قریب ہی ہے ساتھ ہی ہے لیکن تھوڑا سا ہی زمانہ گزرا تو اتنا فرق پڑ گیا کہ ان کے زمانے میں بادشاہ کے علاوہ کوئی اور بھی اکرہ کر سکتا تھا تو اس لئے انہوں نے کہا بادشاہ کے علاوہ کوئی اور بھی اکرہ کر سکتا ہے اور ہمارے زمانے میں ہمارے زمانے میں تو کوئی بھی اقراہ کر سکتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَمَنْ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجَالِسَ مُخْتَلِفَتٍ أَنَّهُ زَنَا بِفُلَانَتَ وَقَالَتْ هِيَ تَزَوَّجَنِي اَوْ اَقَرَّتْ بِالزِّنَا وَقَالَ الرَّجُلُ تَزَوَّجْتُهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَحْرُ فِي ذَلِكَ اب بھئی وہ چوتھی شرط کا بیان آگیا اجراء حد کے لیے چار شرطیں تھیں پہلی شرط کہ دارالاسلام ہو دوسری شرط کہ زنا کرنے والا مکلف ہو تیسی شرط کہ رضا مندی ہو اور چوتھی شرط کہ دونوں کا اس فیل کے زنا ہونے پر اتفاق ہو اگر دونوں میں سے ایک بھی کہہ دیتا ہے کہ میں نے تو زنا نہیں کیا میں نے تو نکاح کیا تھا تو اس کی وجہ سے شبہ آگیا اور حد شبے کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے لہذا حد ساقط ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَمَنْ اَقَرَّ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجَالِسَ مُخْتَلِفَتِن صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے چار مختلف مجلسوں میں اقرار کیا کہ میں نے فلانی عورت سے زنا کیا ہے چار مجلسوں کو ذکر کیا اقرار والے کی ہر مجلس الگ ہونی چاہیے پھر ہی اس کے چار اقرار شمار ہوں گے تو اس نے چار الگ مجلسوں کے اندر اقرار کیا کہ میں نے فلانی سے زنا کیا ہے لیکن وہ فلانی عورت سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں نے تو اسے نکاح کیا ہے تو یاد رکھو اس صورت میں حد ساقط ہو جائے گی عورت پر بھی حد نہیں اور مرد پر بھی حد نہیں بھئی مرد پر کیوں نہیں حد آئی گی اس نے چار مجلسوں کے اندر اقرار کیا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے کہتے ہیں وجہ یہ کہ دونوں ایک ہی فیل کے بارے میں بیان کر رہے ہیں وہ مرد اور عورت مرد اس کو زنا کہہ رہا ہے اور عورت اس کو نکاح کہہ رہی ہے لہذا جب ایک ہی فیل کی وجہ سے عورت پر حد نہیں آ رہی تو مرد پر بھی حد نہیں آ سکتی تو کہتے ہیں وَمَنْ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجَالِسَ مُخْتَلِفَتِينَ اور جس شخص نے چار مرتبہ اقرار کیا مختلف مجلسوں میں فی مجالس مختلفتین یاد رکھو مجالس مختلفتین یہ موصوف صفت ہیں مجالس یہ موصوف ہے اور مختلفتین اس کے صفت ہے کیونکہ جمع بطابیل جماعتن واحد مؤنس کے حکم میں ہوتی ہے بھئی اور ان پر فی داخل ہو رہا ہے البتہ مجالس پر کسرا نہیں آیا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے یہ جمع منتحل جمع کا وزن ہے اور یہ خود دو سببوں کے قائم مقام ہے تو یہ مجالس کا لفظ مجرور ہے البتہ اس کا جر آتا ہی فتحہ کی صورت میں ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور جبکہ مختلفتین اس پر جر آئے گا کیونکہ وہ تو غیر منصرف نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَمَنْ اَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجَالِسَ مُخْتَلِفَتِينَ اور جس شخص نے مختلف مجلسوں میں چار مرتبہ اقرار کیا کہ اَنَّهُ زَنَا بِفُلَانَتَ کہ اس نے فلانی عورت سے زنا کیا ہے بِفُلَانَتَ یہاں یہ تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ بھی غیر منصرف ہے یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ فلانتو کا لفظ غیر منصرف ہے کیونکہ یہ فلان اور فلانتو یہ کنایا ہوتے ہیں کسی علم سے تو یہ علم کے درجے میں ہیں تو یہاں دو سبب آگئے فلانتو کے اندر ایک تو علمیت آگئی کیونکہ علم کے درجے میں ہے اور دوسری تانیس آگئے تو یہ غیر منصرف ہے بھئی اور حوالہ بھی میں ذکر کرتا ہوں کیونکہ بعض اوقات کوئی اشکال کر دے یاد رکھنا کافیہ کی مشہور و معروف شرعہ ہے علامہ رضی کی تو کافیہ کے اندر جہاں معارفہ اور نکرہ کی بحث آتی ہے وہاں پر علامہ رضی یہ بات ذکر فرماتے ہیں کہ فلان اور فلانتو جو ہیں یہ معارفہ ہیں بھئی اور کہتے ہیں اسی لئے ان پر علی فلان بھی داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پہلے سے ہی معارفہ ہیں تو ان پر علی فلان لانے کا کوئی فائدہ نہیں تو ان پر علی فلان بھی داخل نہیں ہوتا اور نیز یہ فلانتو یہ غیر منصرف ہے اس بات کو بھی وہ ذکر فرماتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اقرار کیا چار مجلسوں میں کہ انہو زنا بھی فلانتا کہ اس نے فلانی عورت سے زنا کیا ہے وقالت ہیا اور وہ عورت کہتی ہے تازہ وجانی کہ اس آدمی نے مجھ سے نکاح کیا ہے وقالت ہیا یاد رکھو یہ جو ہیا ہے یہ قالت کے لئے فاعل ہے بھئی یا یوں کہیں کہ یہ فاعل معنوی ہے قالت کے اندر ہیا زمیر وہ مؤکد اور ہیا زمیر اس کی تاقید ہے تو وقالت ہیا اور وہ عورت کہتی ہے تازہ وجانی کہ اس آدمی نے تو مجھ سے نکاح کیا ہے اقررت بززنا یا وہ عورت زنا کا اقرار کرتی ہے وقال الرجل تزوشتوہ اور مرد کہتا ہے کہ میں نے تو اس سے نکاح کیا ہے فلا حد علیہ تو اس شخص پر حد نہیں ہے وعلیہ المحر فی ذالکہ اور اس مرد پر محر واجب ہے اس میں یعنی دونوں صورتوں میں اس آدمی کو محر دینا پڑے گا حد تو نہیں آئے گی لیکن مملکت اسلامیہ کے اندر جو بھی وطی ہو وہ حد یا محر سے خالی نہیں حد نہیں آئی تو محر آ جائے گا تو کہتے ہیں وعلیہ المحر فی ذالکہ اور اس آدمی پر محر ہو گا اس صورت میں یعنی دونوں صورتوں میں لئن ندعو النکاح یختمل الصدقہ اس لئے کیونکہ نکاح کا جو دعوی ہے وہ بھی سچ کا احتمال رکھتا ہے دونوں میں سے ایک نے نکاح کا دعوی کر دیا تو یہ بھی سچ کا احتمال رکھتا ہے وَهُوَ يَقُومُ بِالطَّرَفَيْنَ اور نکاح جو ہے وہ تو دونوں کے ساتھ قائم ہوتا ہے نکاح تو دونوں کے ساتھ قائم ہوتا ہے نکاح تو مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے تو اس کا تعلق دونوں سے ہے بھئی فَأَوْرَسَ شُبْحَتًا تو اس دعوے نے دوسرے کے دعوے میں شُبہ پیدا کر دیا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا سَقَتَ الْحَدُّ اور جب حد ساقت ہو گئی وَجَبَ الْمَحَرُمُ تو مَحَرْ وَاجِب ہو گیا تَعْزِيمًا لِخَتَرِ الْبُزْعِ بُزْعُن میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فرج المرآہ کو کہتے ہیں بھئی عورت کی شرمگاہ کو تَعْزِيمًا لِخَتَرِ الْبُزْعِ خطر کہتے ہیں حرمت اور اخترام کو بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا سَقَتَ الْحَدُّ اور جب حد ساقت ہو گئی وَجَبَ الْمَحَرُمُ تو مَحَرْ وَاجِب ہو گیا تَعْزِيمًا لِخَتَرِ الْبُزْعِ بُزْعَا کی حرمت کی تَعْزِيم کے طور پر کہ بُزْعَا کیا ہے ایک انسانی عضو ہے اور انسان کو اللہ نے معزز بنایا ہے تو ہر انسانی عضو بھی معزز ہے لہذا بُزْعَا بھی ایک معزز عضو ہوا لہذا اس کی تَعْزِيم کے طور پر مَحَرْ وَاجِب ہو گا کہ حد تو نہیں آسکی لیکن بہرحال جرمانے کے طور پر جرمانے کے طور پر مَحَرْ وَاجِب ہو جائے گا آگے دیکھئے وَمَنْ زَنَا بِجَارِيَةٍ فَقَتَلَهَا فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَعَلَيْهِ الْقِيمَةِ یہ مشکل مسئلہ ہے توجہ سے سنیے سورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے ایک باندی سے زنا کر لیا اور پھر اس فیل زنا سے ہی وہ باندی ہلاک ہو گئی تو اس سورت میں اس آدمی کے دو جرم ہو گئے ایک اس نے زنا کیا ہے تو اس کو حد بھی لگائی جائے گی اور دوسرا اس نے اس باندی کو ہلاک کیا ہے لہذا اب اس کے ذمہ باندی کی قیمت ہے یہ باندی کے مالک کو ادا کرے گا تو کہتے ہیں وَمَنْ زَنَا بِجَارِيَةٍ اور جس شخص نے کسی باندی سے زنا کیا فَقَتَلَهَا تو اس نے اس کو قتل کر دیا فَإِنَّهُ يُحَدُّ تو اس آدمی کو حد لگائی جائے گی وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ اور اس آدمی پر اس باندی کی قیمت واجب ہوگی مَعَنَاهُ اب صاحبِ ہدایہ یہاں سے اس قول کا معنی بیان کر رہے ہیں اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ باندی سے زنا کیا اور اسے قتل کر دیا اس کا کیا معنی؟ صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے معنی یہ ہے کہ فعلِ زنا ہی کے ذریعے اس کو قتل کیا ہے کہتے ہیں مَعَنَاهُ مَحَمَّد رحم اللہ کے اس قول کا معنی یہ ہے کہ قَتَلَهَ بِفِعْلِ زِنا کہ اس شخص نے فعلِ زنا کی ذریعے ہی سے قتل کیا ہے اب علت بیان کرنے لگے ہیں مطن میں آیا تھا اس آدمی پر حد بھی ہوگی اور اس کو باندی کی قیمت بھی دینا پڑے گی تو اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَاهُ جَنَا جِنَا يَتَئِنِ اس لئے کیونکہ اس آدمی نے دو جرم کیے ہیں فَيُوَفَّرُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا حُکْمُهُ وَفَّرَ يُوَفِّرُ تَوْفِرُ کا مانا ہے کسی کو اس کا پورا حصہ دینا کسی کو اس کا پورا حق ادا کرنا تو یہاں اس نے دو جرم کیے ہیں لہذا ہر جرم کو اس کا پورا حکم دیا جائے گا ایک جرم زنا ہے اس کی وجہ سے حد آئے گی اور دوسرا جرم باندی کا قتل ہے لہذا اس کی وجہ سے باندی کی قیمت ادا کرنا پڑے گی بات سمجھ میں آگئی آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اس آدمی کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا نہیں بھئی قصاصاً قتل وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی شخص دوسرے کو آلائے قتل سے قتل کرے یعنی اسے گولی مار دی یا اسے تلوار وغیرہ کیا یہ قتل کیا تو پھر وہاں قصاص آتا ہے اور صورتوں کے اندر تو دیت آیا کرتی ہے اور یہ باندی ہے تو یہاں باندی کی قیمت آئے گی بھئی تو کہتے ہیں لئنہو جانا جنایتائنی اس لئے کیونکہ اس شخص نے دو جرم کیے ہیں فَيُوَفَّرُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا حُکْمُهُ لہٰذا ان دونوں جرموں میں سے ہر ایک جرم کو اس کا پورا حکم دیا جائے گا وَعَنْ أَبِيُوسُفَ رَحْمُ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ اور امام ابو یوسف رحم اللہ سے روایت ہے کہ اس کو حد نہیں لگائی جائے گی لِأَنَّ تَقَرُّرَ زَمَانِ الْقِيمَةِ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْآمَةِ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب باندی کا زمان عدا کر دے گا تو یہ باندی کا مالک بن گیا باندی کا اس لئے کیونکہ اس نے قیمت عدا کرنی ہے باندی کی تو جب یہ زمان قیمت عدا کرے گا کسی چیز کی جب قیمت عدا کر دی جائے تو انسان اس کا مالک بن جاتا ہے تو یہاں پر بھی یہ شخص باندی کا مالک ہوگا اور کس وقت سے مالک ہوگا جس وقت باندی ہلاک ہوئی تھی اور یاد رکھو حد قائم ہونے سے پہلے اگر انسان اس مال کا مالک بن جائے تو پھر حد ساقت ہو جاتی ہے مثلا یہ شخص نے چوری کی ہے اور چوری قاضی کے پاس ثابت بھی ہو گئی چوری قاضی کے پاس ثابت بھی ہو گئی اور آپ جانتے ہیں حد جو ہے اللہ کا حق ہے کسی کو اس میں سفارش کرنے کی یا معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے تو قاضی کے پاس چور کی چوری ثابت ہو گئی لیکن ابھی چور کا ہاتھ نہیں کٹا گیا تھا کہ وہ جو مالک تھا جس کی چوری ہوئی تھی اس مالک نے وہ سامان چور کو حبہ کر دیا کہ تم اس کے مالک ہو گئے تو یاد رکھو یہاں حد جاری ہونے سے پہلے چور اس مال مسروق کا اس چوری شدہ مال کا مالک بن گیا تو حد ساقت ہو جائے گی تو مالک نے اسے حبہ کر دیا تو اس مالک ہونے کی نسبت اس وقت کی طرف کی جائے گی جب اس نے یہ سامان اٹھایا تھا چوری کیا تھا گویا اس وقت سے ہی یہ مالک ہے گویا اس نے اپنا ہی مال اٹھایا تھا تو لہذا حد ساقت ہو گئی تو امام ابو یوسف رملہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں جب یہ باندی کی قیمت دے گا زمان کے طور پر تو یہ باندی کا مالک بن گیا جب مالک بن گیا حد قائم ہونے سے پہلے ہی تو پھر اس صورت میں حد ساقت ہو جایا کرتی ہے تو کہتے ہیں وعن ابو یوسف رملہ انہو لا یحد امام ابو یوسف رملہ فرماتے ہیں کہ اس کو حد نہیں لگائی جائے گی لئن نتقرر زمان القیمت اس لئے کیونکہ قیمت کے زمان کا ثابت ہونا سببن لملک الامت یہ سبب ہے باندی کی ملکیت کا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے لئن نتقرر زمان القیمت اس لئے کیونکہ زمان قیمت کا ثابت ہو جانا سببن لملک الامت یہ باندی کی ملکیت کا سبب ہے فصارکا ما ادشتراہا بعدما زنا بیہا تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے اس نے اس باندی کو خرید لیا ہو بعدما زنا بیہا بعد اس کے ساتھ زنا کرنے کے کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے ایک شخص ایک باندی سے زنا کرے اور پھر حد قائم ہونے سے پہلے اس باندی کو خرید لے تو اس صورت میں بھی یاد رکھو امام ابو یوسف رملہ کا اختلاف ہے طرفین سے طرفین فرماتے ہیں کہ حد آئے گی اس نے بعد میں خریدہ ہے جس وقت اس نے زنا کیا تھا اس وقت تو یہ اس باندی کا مالک نہیں تھا لہذا طرفین فرماتے ہیں اس آدمی پر حد آئے گی جس نے باندی کو زنا کے بعد خریدہ ہے جبکہ امام ابو یوسف رملہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی پر حد نہیں آئے گی بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی توجہ ہے مسئلہ ذکر ہو رہا ہے کہ ایک شخص نے باندی سے زنا کیا اور اسی سے وہ مر گئی تو امام ابو یوسف رملہ فرماتے ہیں کہ یہ اس باندی کے قیمت دے دے گا جب قیمت دے دے گا تو حد بھی ساقت ہو گئی یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی باندی سے زنا کرے اور پھر حد قائم ہونے سے پہلے اس کو خرید لے تو جب حد سے پہلے مالک بن گیا تو وہ حد ساقت ہو جائے گی جبکہ طرفین فرماتے ہیں کہ نہیں حد ساقت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے اس شخص نے باندی کو خرید لیا ہو اس کے ساتھ زنا کرنے کے بعد اور یہ مسئلہ بھی اسی اختلاف پر ہے یعنی اس میں بھی یہ جو باندی خریدنے والا مسئلہ ہے اس میں بھی امام ابو یوسف رملہ اور طرفین کا اختلاف ہے ابھی امام ابو یوسف رملہ کی دلیل چل رہی ہے کہ یہاں پر یہ شخص جو ہے باندی کی قیمت ادا کرے گا بطور زمان کے تو لہذا یہ حد کے قائم ہونے سے پہلے ہی مالک بن گیا جب مالک بن گیا تو اب حد ساقت ہو جائے گی تو کہتے ہیں وعتراض سبب الملکی اور ملکیت کے سبب کا پیش آ جانا قبل اقامت الحد حد کے قائم کرنے سے پہلے یوجب سقوطہو یہ اس حد کے ساقت ہونے کو ثابت کرتا ہے حد لگنے سے پہلے اگر ملکیت کا سبب پیش آ جائے تو یہ حد کو ساقت کر دیتا ہے تو کہتے ہیں وعتراض سبب الملکی قبل اقامت الحد اور حد قائم کرنے سے پہلے ملکیت کا سبب پیش آنا یوجب سقوطہو یہ ثابت کرتا ہے حد کے ساقت ہو جانے کو کما ادا ملک المسروق قبل القطعی جیسے کہ چور جو ہے اس مسروقہ سامان کا مالک بن جائے قبل القطعی ہاتھ کٹنے سے پہلے تو جیسے چور اگر مسروقہ مالکہ مالک بن جائے ہاتھ کٹنے سے پہلے تو پھر بالتفاق حد ساقت ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی حد سے پہلے سبب ملکیت آگیا تو حد ساقت ہو جائے گی وَلَهُمَا اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ زَمَانُ قَتْلٍ فَلَا يُوجِبُ الْمِلْكَ لِأَنَّهُ زَمَانُ دَمٍ طرفین فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ یہ زمان قیمت ہے یہ جو باندی کی قیمت ادا کر رہا ہے یہ زمان قیمت نہیں ہے بلکہ ہم کہتے ہیں یہ زمان قتل ہے زمان قیمت وہ ہوتا ہے جس میں آدمی دوسری چیز کا مالک بن جاتا ہے لیکن یہاں تو باندی حلاق ہو چکی ہے اس کے مالک کیسے بن سکتا ہے اب یہ تو یہ جو زمان دے رہا ہے یہ زمان قیمت نہیں ہے بلکہ یہ زمان قتل ہے بھئی کہتے ہیں وَلَهُمَا طَرَفَيْن کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ زَمَانُ قَتْلٍ کہ یہ زمان قتل ہے زمان قیمت نہیں فَلَا يُوْجِبُ الْمِلْكَ لہذا یہ ملکیت ثابت نہیں کرتا کیونکہ مردہ باندی وہ تو ملکیت کا محل ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ زمان قتل ہے فَلَا يُوْجِبُ الْمِلْكَ تو یہ ملکیت کو ثابت نہیں کرتا لِأَنَّهُ زَمَانُ دَمِن اس لیے کیونکہ یہ خون کا زمان ہے یعنی قتل کا زمان ہے وَلَوْكَانَ يُوْجِبُهُ یہاں سے تسلیمی جواب دے رہے ہیں پہلا جواب کیا کہ یہ زمان قیمت ہے یہ بات ہمیں تسلیمی نہیں ہے بلکہ یہ زمان قتل ہے اور اب تسلیمی جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں کہ یہ زمان قیمت ہے تو پھر بھی جو زمان قیمت دے گا تو یہ باندی کا مالک بنے گا تو اس ملکیت کی نسبت کی جائے گی اس ہلاکت کے وقت کی طرف جس وقت باندی ہلاک ہوئی تھی لیکن سینا تو باندی کی ہلاکت سے پہلے ہی ہو چکا ہے لہذا اس زنا کے وقت میں اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوئی لہذا اگر اس کو زمان قیمت بھی مان لیا جائے پھر بھی پھر بھی حد ساقت نہیں ہوتی کیونکہ حد تو ہلاکت سے پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے بھئی اور مالک تو یہ ہلاکت کے وقت بنا ہے بھئی بھئی یاد رکھو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو صفات ہیں چیزوں کی جو صفات ہیں ان میں تجدد ہوتا رہتا ہے ہر ہر لمحے کے اندر نئی صفت آ رہی ہے مثلا یہ جو چیزوں کا رنگ ہے یہ رنگ بھی ایک صفت ہے ان کی اور علماء فرماتے ہیں کہ صفات کے اندر تجدد ہوتا ہے صفات کے اندر بقا نہیں ہر ہر لمحے میں نئی صفت آ رہی ہے یا دوسری مثال لے لو جیسے ایک گھر کی رہائش ہے کوئی آدمی گھر کو قرائے پر دیتا ہے اور اس قرائے وصول کرتا ہے یا قرائے عوض ہے اس رہائش کا اور یہ رہائش گھر کی صفت ہے اور صفت کے اندر بقا نہیں جون جون وقت گزر رہا ہے گھر کی رہائش گزرتی جا رہی ہے کیا کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے کہ سارا سال اپنا گھر قرائے پر نہیں دیتا بلکہ اس کے رہائش کو جمع کرتا جائے اور پھر سال کے آخر میں اکٹھیں وہ ساری رہائش قرائے پر دے دے تو ایسا نہیں ہو سکتا بھئی کیونکہ جون جون وقت گزرتا جا رہا ہے اس گھر کی رہائش یعنی یوں کہو اس گھر کے منافع گزرتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ رہائش کیا ہے صفت ہے یہ منافع ہیں اور منافع کے اندر بقا نہیں ذات کے اندر تو بقا ہوتی ہے ایک پتھر آپ کے سامنے آج پڑا ہے دس دن بعد بھی یہ پتھر اسی طرح ہے کیونکہ یہ ایک ذات ہے ذات کے اندر تو بقا ہوتی ہے لیکن صفات کے اندر بقا نہیں ہے تو لہٰذا اگر ہم اس کو زمان قیمت بھی مان لیں تو پھر بھی ہلاکت کے وقت یہ باندی کا مالک بنا ہے اور ہلاکت سے پہلے ہی یہ منافع وصول کر چکا ہے اور ان منافع کے وقت تو یہ مالک نہیں تھا لہذا اس وقت تو حد ثابت ہو گئی تھی تو وہ حد اب ساقت نہیں ہوگی یہ طرفین فرماتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْكَانَ يُجِبُهُ اور اگر آپ کی بات مان لیں کہ یہ جو زمان ہے یہ ملکیت کو ثابت کرتا ہے پیچھے آیا تھا نا اَنَّهُ زَمَانُ قَتْلٍ فَلَا يُجِبُ الْمِلْكَ یہ ملکیت کو ثابت ہی نہیں کرتا اور وَلَوْكَانَ يُجِبُهُ اور اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ یہ ملکیت کو ثابت کرتا ہے یعنی یہ زمان قیمت ہے تو فَإِنَّمَا يُجِبُهُ فِي الْعَيْنِ تو یہ تو ملکیت کو ثابت کرے گا اس ذات کے اندر ذات کا مالک بنے گا صفات کا مالک تو نہیں صفات تو پہلے ہی گزر چکی ہیں یعنی منافع تو پہلے ہی گزر چکے ہیں توجہ سے سنو بھئی تو کہتے ہیں فَإِنَّمَا يُجِبُهُ فِي الْعَيْنِ تو یہ تو ملکیت کو اس باندھی کی ذات میں ثابت کرے گا کما فی ہِبَتِ الْمَسْرُوقِ جیسے چوری شدہ مال کے ہبا کے اندر اگر مالک اس چور کو اپنا چوری کیا ہوا مال ہبا کر دے تو دیکھو وہاں ملکیت اس عین کے اندر آگئی اس عین کے اندر آگئی تو کہتے ہیں کما فی ہِبَتِ الْمَسْرُوقِ جیسے چوری شدہ مال کے ہبا کرنے کے اندر ذات کے اندر ہی ملکیت آجاتی ہے لا فی منافع البوزعی تو یہ باندی کی ذات میں ملکیت آئے گی لا فی منافع البزعی بزع کے منافع کے اندر تو ملکیت نہیں آئی لئن نحس توفیت اس لئے کیونکہ وہ منافع تو وصول ہو چکے ہیں یعنی اس سے پہلے ہی زنا وہ کر چکا ہے بھئی تو کہتے ہیں لئن نحس توفیت اس لئے کیونکہ وہ منافع تو وصول ہو چکے ہیں والملکو یثبتو مستنیدن اور یہ ملکیت ثابت ہوگی منصوب ہو کر یعنی جس وقت باندی ہلاک ہوئی تھی اس وقت سے یہ مالک ہے لیکن اس حلاقہ سے بھی پہلے یہ منافع وصول کر چکا ہے یعنی زنا کر چکا ہے تو کہتے ہیں والملکو یثبتو مستنیدن اور یہ ملکیت جو ہے منصوب ہو کر ثابت ہوگی فلا یظہر فی المستوفہ لہذا یہ ملکیت ظاہر نہیں ہوگی ان منافع کے حق میں المستوفہ جو پہلے ہی وصول کیے جا چکے ہیں لکاؤ نیہا معدومتن اس لئے کیونکہ وہ معدوم ہو چکے ہیں کیونکہ صفات میں تجدد آتا ہے ہر ہر لمحے میں نئی صفت آ رہی ہے تو گزشتہ صفت گزرتی جا رہی ہے تو یہاں پر بھی باندی کے جو منافع ہیں وہ گزرتے چلے جا رہے ہیں تو جس وقت یہ مالک بنا اس وقت تو وہ منافع جو یہ وصول کر چکا تھا وہ تو معدوم ہو چکے ہیں وہ تو گزر چکے ہیں بھئی یہ معنی ہے لکاؤ نیہا معدومتن اس وجہ سے کہ وہ معدوم ہو چکے ہیں اور یہ مسئلہ برخلاف ہے اس کے کہ جب ایک شخص نے باندی سے زنا کیا تو یہ اس کی آنکھ لے گیا آنکھ سے مراد بینائی ہے یعنی اس کی بینائی ہی ختم ہو گئی باندی ہی اندھی ہو گئی وجہ یہ کہ آگے ذکر آ رہا ہے اسی سطر میں لِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَا لِكَ يَسْبُطُ فِي الْجُسَّةِ الْعَمْيَا جُسَّةِ جِسَمْ عَمْيَا اندھا اندھے جسم کے اندر ملکیت آ رہی ہے بھئی باندی کے سازنہ کیا اور اس کو اندھا کر دیا تو اس صورت کے اندر اب یہ قیمت دے گا اور باندی کا یہ مالک بن جائے گا تو ملکیت آ رہی ہے اندھی باندی کے اندر تو باندی موجود تو ہے جبکہ پچھلے مسئلے میں تو باندی ہی مر چکی ہے توجہ ہے لہذا اس مسئلے کے اندر بھی توجہ سے سنو اس مسئلے کے اندر بھی اس نے باندی سے زنا کیا اور باندی کو اندھا کر دیا تو اب یہ باندی کی قیمت دے گا اور یہ مالک بن جائے گا لیکن مالک ہونے کی نسبت اس وقت کی طرف کریں گے جب اس نے باندی کو اندھا کیا تھا اور اندھا کرنے سے پہلے ہی یہ تو زنا کر چکا ہے منافع وصول کر چکا ہے حد ثابت ہو چکی ہے لیکن پھر بھی باندی تو موجود ہے زندہ تو ہے تو لہذا جب عین باقی ہے تو عین کے تابع کرتے ہوئے ہم منافع کو بھی باقی شمار کریں گے اور یوں سمجھیں گے کہ ان منافع کا بھی یہ مالک ہو گیا جب ان منافع کا بھی مالک ہو گیا تو پھر اب اس پر حد نہیں آئے گی یہ منافع کے وقت ہی باندی کا مالک تھا یا یوں کو وہ منافع بھی اسی کے مملوکہ تھے بھئی وہ منافع کیسے اس کے مملوکہ ہو سکتے ہیں وہ منافع یعنی وہ زنا تو پہلے ہوا ہے اور مالک بعد میں بن رہا ہے توجہ ہے بھئی زمان تو یہ اس وقت دے رہا ہے لیکن اس مالک ہونے کی نسبت اس اندھے ہونے کے وقت کی طرف کی جائے گی تو اندھے ہونے کے وقت یہ مالک بن رہا ہے لیکن زنا تو اس سے پہلے یہ کر چکا ہے منافع تو اس سے پہلے وصول ہو چکے ہیں تو پھر یہاں آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ منافع اس کے مملوک تھے لہذا اس پر حد نہیں آئی گی شبہ آگیا کہ منافع اس کے مملوک تھے لہذا حد نہیں آئے گا کہتے ہیں بھئی دونوں مسئلوں میں فرق ہے پچھلے مسئلے کے اندر باندھی ہلاک ہو چکی ہے جب عین ہلاک ہو چکی ہے تو جب عین میں بقا نہیں تو وہاں عین کے تابع رکھتے ہوئے منافع بقا کا حکم نہیں لگایا جا سکتا لیکن یہاں پر یہ باندھی اندھی ہوئی ہے لیکن ہے تو زندہ تو جب عین کے اندر بقا ہے تو اس عین کے تابع کرتے ہوئے منافع کے اندر بھی بقا مان لی جائے گی یہ یوں کو کہ دونوں میں فرق ہے وہاں پر پہلے مسئلے میں وہ باندھی ہلاک ہو چکی ہے تو جب باندھی ہلاک ہو چکی ہے تو وہاں پر باندھی کے تابع کر کے بھی ہم منافع کا مالک اس کو قرار نہیں دے سکتے جبکہ یہاں پر باندھی زندہ ہے اگرچہ اندھی ہو گئی ہے لیکن زندہ تو ہے تو باندھی ہے اصل اور منافع ہے اس کے تابع تو جب ہم باندھی کا مالک قرار دے رہے ہیں تو عین کے تابع کرتے ہوئے منافع کا بھی ہم اسی کو مالک قرار دے دیں گے جب یہ ان منافع کا بھی مالک ہے تو یہ زنا نہیں یہ اپنی باندھی سے اس نے وطی کی ہے تو جب زنا نہیں تو اس پر حد بھی نہیں آئی گی فرق سمجھ میں آیا ایک مسئلہ میں باندھی ہلاک ہو چکی ہے تو وہاں جب عین ہی باقی نہیں جب عین کے اندر ہی ملکیت نہیں آسکتی تو منافع میں بھی ملکیت نہیں آسکتی اور یہاں پر جب عین باقی ہے عین کے اندر ملکیت آ رہی ہے تو عین کے تابع کرتے ہوئے منافع کے اندر بھی ہم ملکیت ثابت کر دیں گے تو کہتے ہیں اور یہ مسئلہ برخلاف ہے اس صورت کے جب اس شخص نے اس باندھی سے زنا کیا تو یہ اس کی بینائی لے گیا یعنی اس نے اس کی بینائی ختم کر دی تو عین کا کیا معنی کیا میں نے بینائی جبکہ ہدایہ کے بعض نسخوں میں یہاں تصنیہ ہے وہ اس کی دونوں آنکھیں لے گیا تو پھر بینائی کا معنی کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی کیونکہ جب دونوں آنکھیں چلی گئیں معلومت دونوں آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی فَأَذْهَبَ عَيْنَهَا تو یہ اس کی بینائی لے گیا یعنی اس نے اس کی بینائی ختم کر دی يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا تو اس شخص پر اس باندھی کی قیمت واجب ہوگی وَيَسْقُتُ الْحَدُ اور حد ساقت ہو جائے گی لِأَنَّ الْمِلْكَهُنَا لِكَ يَثْبُتُ اس لئے کیونکہ ملکیت جو ہے یہاں پر ثابت ہو رہی ہے فِي الْجُسَّتِ الْعَمْيَائِ اندھے جسم کے اندر وَهِيَ عَيْنُنَ اور یہ اندھا جسم یہ تو ذات ہے یہ تو صفت اور منافع نہیں ہیں وَهِيَ عَيْنُنَ اور یہ تو ذات ہے فَأَوْرَسَتْ شُبْحَتَن تو اس نے شبہ پیدا کر دیا کہ جب یہ ذات کا مالک ہے تو شبہ آیا کہ یہ منافع کا بھی مالک ہے بھئی تو اس لئے حد ساقیت ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے قَالَ وَكُلُّ شَئِئِن سَنَعَهُ الْإِمَامُ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ إِمَامٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إِلَّا الْقِصَاصِ بھئی اب وہ پانچویں شرط کا بیان آگیا یہ جرائے حد کے لئے پانچ شرطیں تھیں پہلی شرط کہ دار الاسلام ہو دوسری شرط کہ وہ زنا کرنے والا مکلف ہوتی اسی شرط کہ وہ رضا مندی سے زنا کرے اور چوتھی شرط کہ دونوں اس کے زنا ہونے پر اتفاق کریں اور پانچویں شرط یہ کہ حد قائم کرنے والا امام ہو یعنی خلیفت المسلمین ہو اب اس کو بیان کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں قَالَ وَكُلُّ شَئِئِن سَنَعَهُ الْإِمَامُ الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ إِمَامٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إِلَّا الْقِصَاصِ بھئی صورت یہ کہ امام نے امام نے کوئی ایسا جرم کر لیا جس کی وجہ سے اس پر حد واجب ہوتی ہے تو کیا امام پر بھی حد واجب ہوگی یا نہیں کہتے ہیں نہیں امام پر حد واجب نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ حد وصول کرنا خود امام کا کام ہے اور اس امام کے اوپر تو کوئی اور امام ہے نہیں جو اس سے حد وصول کر سکے لہذا اس پر حد واجب کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے وصول پھر کون کرے گا اگر آپ واجب قرار دے دیں اور وصول نہیں ہوتی تو اس کے واجب کرنے کا فائدہ نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں قَالَ امام محمد رحمہ اللہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں وَكُلُّ شَئِنْسَنَعَهُ الْإِمَامُ کہ ہر ایسی چیز جس کو وہ امام کرے الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ اِمَامٌ جس کے اوپر کوئی اور امام نہیں یعنی کوئی گورنر یا قاضی نہیں بلکہ خود بادشاہ یا امام ایسا کرتا ہے تو کہتے ہیں وَكُلُّ شَئِنْسَنَعَهُ الْإِمَامُ اور ہر ایسی چیز جس کو وہ امام کرے الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ اِمَامٌ جس کے اوپر کوئی اور امام نہیں ہے فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ تو اس پر حد نہیں ہے إِلَّا الْقِسَاسُ سوائے قِسَاس کے ہاں اگر یہ امام قتل کرتا ہے کسی کو تو اس سے قِسَاس لیا جائے گا تو کہتے ہیں إِلَّا الْقِسَاسُ سوائے قِسَاس کے فَإِنَّهُ يُؤْخَدُ بِهِ وَبِالْأَمْوَالِ اس لیے کیونکہ امام جو ہے وہ ماخوز ہوگا قِسَاس کے ساتھ بھی وَبِالْأَمْوالِ اور لوگوں کے مال کے ساتھ بھی اگر امام کسی کے مال غصب کر لیتا ہے یا کسی کو قتل کر دیتا ہے آلہ قتل سے تو وہاں اس سے قِسَاس لیا جا سکتا ہے اور وہ مال والے اس سے اپنا حق وصول کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْحُدُودَ حَقُ اللَّهِ تعالی کیونکہ حدود جو ہیں وہ اللہ کا حق ہیں وَإِقَامَتُهَا إِلَيْهِ لَا إِلَا غَيْرِهِ اور ان حدود کو قائم کرنا اس امام ہی کے سپرد ہے لَا إِلَا غَيْرِهِ نہ کہ اس کے علاوہ کسی اور کے وَلَا يُمْكِنُهُ أَن يُقِيمَ عَلَى نَفْسِهِ اور اس کے لئے تو ممکن نہیں ہے کہ اپنے اوپر حد قائم کرے لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ کیونکہ یہ فائدہ نہیں دے گا کیونکہ یہ فائدہ نہیں دے گا کہ اس پر حد کو واجب قرار دیا جائے اس لئے کیونکہ حد کا اجراء جو ہے یہ زلت اور رسوائی کا باعث ہے حد جب کسی شخص پر جاری کی جاتی ہے تو یہ اس کے لئے زلت اور رسوائی کا باعث ہے تو کون بادشاہ جو ہے اپنی زلت اور رسوائی پر راضی ہوگا بھئی تو لہذا اس پر حد قائم نہیں کی جا سکتی تو کہتے ہیں وَلَا يُمْكِنُهُ أَن يُقِيمَ عَلَى نَفْسِهِ اور اس کے لئے ممکن نہیں ہے کہ اپنے اوپر حد قائم کرے لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو قائم ہی نہیں کرے گا زلت اور رسوائی کی وجہ سے لہذا اس پر یوں کہیں گے حد واجب ہی نہیں ہے ہاں اگر قصاص میں کسی کو قتل کیا ہے تو یہ حق العبد ہے یا لوگوں کا مال اس نے چھین لیا ہے تو یہ حق العبد ہے تو یہاں پر وہ مقتول کے اولیاء یا جو صاحب مال ہے وہ مطالبہ کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں بِخِلَا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ بِخِلَا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ اس لیے کیونکہ اس کو وصول کرتا ہے وَلِيُّ الْحَقِ حَقْ وَالَا جو صاحب حق ہے وہ اس کو وصول کرتا ہے اِمَّا بِتَمْقِينِ ہِ بھئی کس طرح وصول کرے گا صاحب حق بادشاہ سے کہتے ہیں اِمَّا بِتَمْقِينِ ہِ یا تو بادشاہ کے قدرت دینے سے کہ بادشاہ اس کو قدرت دے کہ مجھ سے قصاص لے لو یا مجھ سے مال وصول کر لو اور ان کو ادائیگی کر دے بھئی تو کہتے ہیں اِمَّا بِتَمْقِينِ ہِ یا تو اس بادشاہ کے قدرت دینے سے اَوْ بِلْاستِعَانَةِ بِمَنْعَةِ الْمُسْلِمِينَ یا مدد لیتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے مناعہ کہتے ہیں لشکر کو بھئی اَوْ بِلْاستِعَانَةِ بِمَنْعَةِ الْمُسْلِمِينَ یا مسلمانوں کے لشکر سے مدد مانگ کر وَالْقِسَاسُ وَالْأَمْوَالُ مِنْهَا اور قصاص اور مال جو ہیں مِنْهَا وہ حقوق العباد میں سے ہیں حقوق العباد وصول کیے جا سکتے ہیں تو یہ قصاص اور لوگوں کے مال حقوق العباد میں سے ہیں وَأَمَّا حَدُّ الْقَذْفِ اور حد قضف بھئی کیا بادشاہ اگر کسی پر زنا کا الزام لگا دے تو کیا بادشاہ پر حد قضف جاری کی جا سکتی ہے کہتے ہیں نہیں حد قضف جو ہے اس کے اندر بندے کا بھی حق ہے ایک شخص پر زنا کا الزام لگایا گیا ہے تو اس کا حق ہے وہ قاضی سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ اس شخص پر حد قضف جاری کی جائے تو حد قضف جو ہے یہ حق العبد بھی ہے اور یہ حق اللہ بھی ہے لیکن اس کے اندر حق اللہ کو غالب قرار دیا گیا ہے اور حق اللہ جو ہے وہ تو بادشاہ سے وصول نہیں ہو سکتے لہذا حد قضف بھی بادشاہ پر واجب نہیں ہوگی تو کہتے ہیں اور باقی حد قضف جو ہے کہتے ہیں کہ حد قضف کے اندر غالب قرار دیا گیا ہے حق شرع حق شریعت کو حد قضف کے اندر حق شریعت کو غالب قرار دیا گیا ہے فحکمہ کا حکم سائر الحدود اللہ ہی حق اللہ تعالی تو اس حد کا بھی وہی حکم ہے جیسے کہ باقی وہ حدود جو اللہ کا حق ہیں جیسے ان کا حکم ہے اور باقی وہ حدود جو اللہ کا حق ہیں وہ تو بادشاہ پر واجب نہیں تو حد قضف بھی بادشاہ پر واجب نہیں ہوگی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں اور باقی حد قضف جو ہے تو اس کے اندر بھی شریعت کے حق کو غالب قرار دیا گیا ہے تو حد قضف کا جو حکم ہے اس کا حکم بھی ان باقی حدود کے حکم کی طرح ہی ہے اللہتی ہی حق اللہ تعالی وہ حدود جو اللہ کا حق ہیں اس کا حکم بھی ان حدود کی طرح ہے اور وہ حدود تو بادشاہ پر واجب نہیں تو یہ حد قضف بھی بادشاہ پر واجب نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بیہادہو المارام اللہ علم بحقیقت الکلام